جن کا بیان محققانا دلائل والیانا کلام فقیحانا ترز دل برانا ہوا کرتا ہے جن کی تقریر قلوب کو آتشِ عشق سے لالا زار کرتی ہے حضرت والا سے میں درخواست کرتا ہوں اس شیر کے ساتھ کہ شہنشاہِ خطابت چلے آئیے تاجدارِ فصاحت چلے آئیے شہنشاہِ خطابت چلے آئیے تاجدارِ فصاحت چلے آئیے لے کے گلزار طیبہ کی گل کی محق لے کے گلزار طیبہ کی گل کی محق مشکبارِ خطابت چلے آئیے اس سے میری مراد خطیبِ ہندوستان ماہیرو ویعوید قرآن ترجمانِ اسلام حضرت مولانا عبداللہ صالیم صاحب چطرویدی چطرویدی کا لطب کسی کو یوں ہی نہیں ملا کرتا چطرویدی کا لطب صورت میں ہی ملا کرتا ہے جب رگوید، اتھروید، ساموید، یجروید جیسی کتابوں کا مطالعہ کرنا ان کی عبارت کو اپنے دماغ کے اندر بٹھانا تب ہی جا کر کے چطرویدی جیسے لطب ملا کرتے ہیں اور میں سامعین سے اس بات کی درخواست کرتا ہوں کہ کوئی بھی حضرات اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش نہ کریں حضرت آخر میں دعا فرمائیں گے کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ جب آخری رات کا حصہ ہوتا ہے جب بندہ کوئی بھی اپنے رب کے سامنے بات رکھتا ہے تو اللہ تعالی اس کی دعا کو رد نہیں کرتا اس کی دعا قبول کی جاتی ہے وہ جانتا ہے ایسی محفلوں کے اندر انوارِ الہی کا نزول ہوا کرتا ہے جیسے کی حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے پھل موسمی بے موسم پھل دیکھے تو کہنے لگے انہا لکی حضا یہ کہاں سے حاصل ہوا قالت ہوا من اندلہ حضرت زکریہ حضرت مریم علیہ السلام نے عرض کیا یہ تو اللہ تعالی کی طرف سے ہے اسی وقت حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا کی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اولاد عطا فرمائی حضرت یحیاء علیہ السلام کے شکل میں تو دوستو اس جگہ سے ہمیں یوں ہی نہیں جانا ہے ہمیں اس جگہ سے پوری بات سن کر کے جانا ہے اللہ سے مان کر کے جانا ہے اپنی اصلاح کر کے یہاں سے لوٹنا ہے کوئی بھی حضرات اپنی جگہ سے نہ اٹھیں اس طریقے سے ہماری نشست کامیابی کی دہلی تک پہنچے گی حضرت اسٹیج پر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتغکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يہده اللہ فلا مظل له ومن يزلله فلا هادي ل ونشہد اللہ لاہ الا اللہ وحده لا شريک ل ونشہد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی في القرآن المجید ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وقال اللہ تبارک وتعالی في القرآن المجید لقد كان لكم في رسول اللہ اسوة حسنة قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لن تسعوهم بأموالكم ولكن تسعوهم بأخلاقكم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام یعلو ولا یعلا او کما قال علیہ السلام اللہ علیہ وسلم and cherish the sustainer of the worlds and may the blessings and peace be upon the master of prophets on all of his companions the primary aim of like that program has been organized there is nothing but to receive some blessings from Allah subhanahu wa ta'ala पथमादारका जियूवा दियो दिदियम मुजियते तामम मुसलने वसन सकारा को शेरिभ भविश्यती तस्मान मुसलवंतो ही जातू धरम दूशका इती पेश्चाच धरमुच भविश्यती मया कुरुता यग्यम पर चुछाम्यवं सतदतू तो निवोस्ती कवरितं पुरुवियं गतं कस्तद्दि विभारती अस्टो गुनहा पुरुशं दीपियंती परग्याच कोलंच दंशुरूतंच प्राकरमश्य भववाशिताच दानम्यथा शक्ती किर्थिग्यताच नराशंसं वाजिनं वाजनि शेदीरं पूशनं सन्मेरीमे रतम्न दुरुगादवसव सुदानवो विश्वसम्मानो अहन्सो निष्पिपर्था चतुर भिर ब्रातरी भिर्देव करिश्यामी कलिक्षियं ओम पूनमिदाः पूनमिदं पूनाथ पूनमदुच्यते पूनस पूनमादाय पूनवेवाशिष्यते मुहतरम सामेन कराम और हमारे स्टेज़ पर इलाके के और दूर दराज से तश्रीफ फर्मा हमारे मौजज़ अलमा एकराम महमनान इज़ाम दूसरी बार आपकी इस बस्ती में अल्ह तबारक वताला ने हाजरी का शर्फ दिया है अल्ह से दुआ करते हैं कि अल्ह तबारक वताला हमारी इस हाजरी को खुबूल फर्माएं और आप सब के इस मुश्तरका मजमे को हम सब के लिए निजात का जरिया बनाएं उन्वान टॉपिक पयाम इन्सानियत का है इन्सानियत क्या है ये एक ऐसा उन्वान है ये एक ऐसा टॉपिक और मौजू है इस वख पूरी दुनिया के अंदर पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ हमारे मुल्क हिंदुस्तान में नहीं बलके ब्रमान के हर इलाके और हर शहर के अंदर इस उन्वान को वर्ल वाइल लेवर पर इसके मेसेज को आम करने की जरूरत है आद इन्सानियत को मुकमल तोर पर इसकीम और प्लैनिंग के जरी इसका मडर हो चुका है इसको इसका गला घोट दिया जा चुका कहीं पर इन्सानियत नहीं जिसके पास जो ताकत है जिसके पास जो अहदा है वो अपने ताकत के नशे में चूर है सामने कोई भी तड़प रहा हो मर रहा हो आज सिच्वेशन और हालात ऐसे पैदा कर दिये गए हैं या तो जात और धर्म के नाम पर देखकर उसको तडपता हुआ छोड़ देते हैं या तो फिर दुश्मनी जहालत अदावत और बुख्ज की वज़ा से जान बूच कर उसको तडपा तडपा कर मार देने की भरपूर कोशिस की जाती इंसानियत कहीं पर भी नहीं जिन पर जो हमारे रक्षक हैं जो इस धर्ती के उपर मानवता के रखवाले हैं मानवता का जिन्होंने जो ठेकेदार हैं इंसानियत के जो दम भरते हैं आज वही लोग उसका खून कर रहे हैं और इंसानियत का नंगा नाच पूरी दुन्या के सामने हो रहा हम्मत नहीं होती सिच्वेशन और हालाद ऐसे पैदा कर दिये गए हैं के उनको रोक सकें अंदरोनी एतबार से हम इतने कमजोर हैं के हमारे सब के सर पर आसमान के उपर जो एक सुपर पावर ताकत बैठा है हमारे आमाल इतने गंदे हो चुकें के हम अपनी अपना अप्लिकेशन अपनी शिकायत उसके पास अगर करतें तो वो एकसेप्ट और कुबूल नहीं होती इसलिए के हम गंदे हमारी जुबान गंदी हमारे सोच दिल और दिमाग हमारा इतना गंदा हो चुका के हम दुआ करते हैं तो हमारी दुआ जुबान से निकलती तो है लेकिन आस्मान से उपर नहीं जाती दोनों ही एतबार से इस कल्युक के घोर अंदकार पापी जमाने में हम लोग सुल्म की चक्की में पिस रहें ऐसे वक्त में हम को आप को बसने वाले हर इनसान को क्या करना चाहिए आईए हम थोड़ा सा इसके उपर रोशनी डालने की कोशिस करते हैं और समझाने की मुकमल तोर पर मैं जतन करूंगा एतकाद और एतमाद को बहाल लगते ही मैं कोशिस करूंगा कि इनसानियत के पेगाम को पूरी दुनिया तक हम सब मिलकर पहुँचा सके सबसे बड़ा रिष्टा इस धर्ती पर लोगों के बीच कौन सा रिष्टा है धर्म का रिष्टा बाद में आता है सबसे पहले जो रिष्टा आता है इनसानों के बीच में वो इनसानियत का रिष्टा आता है आज अभी हम रास्ते पर आ रहे थे आपके इस हर्गों से थ्री किलो मिटर्स बिफोर तीन किलो मिटर पहले एक बाइक वाले का बड़ा भीशन एक्सडेंट हुआ हमारे नजरों के साम लेडिस उसके पीछे बैठी हुई थी उसको शायद कुछ नहीं हुआ लेकिन जो लड़का चला रहा था या तो उसका हजबेंट होगा या उसका बेटा होगा वो सड़क पर गिरा हेलमेट नहीं था शायद उसका उसके सर में चोट आई होगी लेकिन वो औरत जो थी वो चिला रही थी कि मदद कीजिए इतने में बहुत सारी गाड़िया वहाँ पर खड़ी हो गई यह जो बहुत सारे लोग वहाँ पर खड़े हुए किसी ने हाथ किसी ने पैर पकड़कर गाड़ी में सवार करके उसको सीतापूर की किसी मेडिकल या किसी हॉस्पिटल के अंदर लेकर गए यह जो लोग वहाँ पर जमा हुए लोग वहाँ पर पहुंचे यह इसी को बोलते है इंसानियत इसी को बोलते है मानवता इसी को बोलते है इंसानियत और यह चीज आज इस धरती से उटती चली जा रही है بلکہ اٹھ نہیں رہی ہے اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے صرف ہندوستان میں نہیں پوری دنیا کے اندر سے جنگل راج جنگلی بھیڑیے ہر طرف بیٹھے ہوئے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دودھ کی رکھوالی بلی کو دے دی گئی جب بلی کو دودھ کی رکھوالی بنائیں گے تو صبح آپ یہ امید رکھیں گے کہ ہم کو دودھ سلامت مل جائے تو یہ بے وقوفی ہوگی اور آج پوری دنیا کے اندر یہی ہو رہا کسی بھی طرف نظر اٹھائیے برے صغیر میں برے کبیر میں ایشیا ملیشیا یورپ کنٹریز عرب ممالک کہیں پر بھی ہر طرف انسانیت کا جنازہ نکال دیا گیا کمزور نیحتے لاچار ان کی عزت و عابرو سے لوگ آج کھیل رہیں جو جتنا کمزور ہے اس کے اوپر اتنا ظلم کیا جاتا یہ زمانہ کونسا آپ کے اس بستی میں سیونٹی فائی پرسنٹ ہمارے محترم جناب مولانا وسیق صاحب قاسمی مستقل رابطے میں رہے تو دوسری مرتبہ آپ کے ہیں حاضری ہی بھی انہوں نے ہم سے کہا کہ مولانا ہمارے ہماری بستی میں جو سیونٹی فائی پرسنٹ نون مسلم بھائی ہیں وہ وعداد کی باتوں کو سننے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کو دلچسپی اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیان ہو اچھا ہو زیادہ دیر تک ہو ہم نے کہا بہت اچھی بات ہے ان کے عقیدے کے مطابق یہ زمانہ کل یک کا چل رہا ہندو بھائیوں کے عقیدے کے مطابق زمانے چار ہوتے ہیں سب سے پہلا زمانہ جو ہوتا ہے وہ ستیک کا ہوتا جو تقریبا سولہ لاکھ سال کا ہے اور وہ گزر چکا ہے ستیک کے اندر اچھائی ہی اچھائی تھی کوئی برائی نہیں تھی اس زمانے میں یعنی سو کے سو پرسینٹ the grateful person was living on the world on the earth and everywhere peaceful environment was going around the people and humanity was found everywhere امن شانتی پیار محبت ہر طرف ذرہ برابر بھی کوئی برائی نہیں تھی اس کو بولتے ہیں ست یگ اس کے بعد ترطا یگ دعا پوریگ ترطا یگ ستیگ ترطا یگ دعا پوریگ دوسرے نمبر کا جو یگ ہے زمانہ ہے وہ ترطا یگ اس میں 50% برائی ہوتی ہے اور 50% اچھائی ہوتی 50% اس کے بعد یہ جو زمانہ تھا یہ تقریبا 12 لاکھ سال کا زمانہ تھا اس کے بعد تیسرے نمبر پر دعا پوریگ اس میں 75% 75% برائی تھی اور 25% اچھائی تھی کہا جاتا ہے اسی دعا پوریگ کے زمانے میں شریرام چندر جی آئے اور شریرکرشن جی اس دھرتی پر آئے انہوں نے جو برائی تھی 25% اس کا مقابلہ کیا اور اس سے اس پرتوی کو اور اس دھرتی کو پویتر کیا اب پویتر لوگ تھے ترتایوں میں تو اندکاسر وشوا سر تھے جن کو درگے ماتا نے ختم کیا تھا ان کے بعد یہ لوگ آئے راون آیا اور کورو آئے کنز ماما آیا شریرکرشن جی کے میٹرنل انکل وہ آئے ان کا خاتمہ کیا یعنی 25% جو اچھائی تھی 75% جو برائی تھی ترتایوں کے اندر ان کا خاتمہ کیا اس کے بعد ایک ایسا زمانہ اور یہ زمانہ جو دیوہ ترتایوں کا تھا یہ تقریباً تقریباً آٹھ لاکھ سال کا تھا اب جو زمانہ چلنا یہ کلیوں کا زمانہ چلنا اس یوگ میں سو کے سو پرسنٹ صرف برائی ہی برائی ہوگی اچھائی کا کوئی نام و نشان کہیں پر نظر نہیں آئے بلکہ اس یوگ کے اندر اتنی برائی ہوگی اتنی برائی ہوگی اپنشد میں لکھا ہے کہ بھوشیانتی یوگسیانتی چھتریہ لوکا کنٹکا ارتکشرو لبدھان سمانہ ہنکارہ درپیتا بھوشی کے اندر بھی بھوشیانتی یوگسیانتی موجودہ زمانے میں بھی فیوچر میں بھی بھوشی میں مستقبل میں بھی ایسی سیچویشن ایسی ایسی حالات پیدا ہو جائیں گے چھتریہ لوکا کنٹکا جو چھتری لوک ہوں گے جو رکشک لوک ہوں گے رکشک اب رکشک کس کو سمجھتے ہیں آپ کے گاؤں کے اندر اگر پردھان ہے تو وہ آپ کے گاؤں کا رکشک ہے آپ کے گھر کے اندر آپ ذمہ دار ہیں تو آپ اپنے گاؤں گھر کے رکشک ہیں اگر آپ کے علاقے کے ویدھان سبا کا ایمیلے صاحب ہے تو وہ پورے ویدھان سبا کا رکشک ہوا آپ کے تھانے کا اس آئی اس اوہ چھوٹا بہو بڑا بہو یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ اس پورے چھتری کے رکشک ہوتے ہیں پورے لوگ سبا کا رکشک ایک ایم پی ہوتا اور پورے ملک کا رکشک ایک پی ایم ہوتا ہے اس کے بہت سارے رکشک ہوتے ہیں راشت پتوی ہوتے ہیں وزیر داخلہ ہوتے ہیں وزیر خارجہ ہوتے ہیں اس سٹر لیکن رکشک ہوتے ہیں لیکن یہ زمانہ ایسا آئے گا کہ بھوشیانتی یگسیانتی چھتری لوک کنٹکا بڑے بڑے کانٹے خجور کے کانٹے یہ جو چھتری لوک ہوں گے یہ رکشک ہوں گے یہ لوگوں کو کانٹے کے معنی چُبھیں گے مطلب ان سے لوگ خوش نہیں ہوں گے کس اعتبار سے یا تو کوئی کام کرانے کے لئے جائیں گے تو ان سے رشوت مانگیں گے جو کام سو روپے کارٹ تصحیق کرانے کے لئے جاتے ہیں تو خام خام پانچ سو روپے مانگتے ہیں سن شودhan کا کام کرانا ہے ووٹر لسٹ میں تو کہتے ہیں کہ دھائیس و تین سو روپے جمع کرو جب کے ووٹر ویریفیکیشن پروگرام کے اندر ووٹر ویریفائی کرنے کا جو فارم ہے اس کی سرکاری قیمت اونلی دو روپیہ ہے ہم لوگوں نے کیمپ لگا کر لوگوں کی کام تصحیق کیا تھا صرف تیس روپے میں جو کام کرنے والے تھے تو ہم نے ہائر کیا کرایا پر لیا ہم نے کہ سماج سیوہ کا کام ہے سب کا کام کرو ہندو کا بھی مسلم کا بھی ایک سماج میں بٹایا اور ہم نے کام کرایا لیکن آج جو کام سو روپے کا ہے وہ کام ہو رہا ہے پان سو ایک ہزار میں کہ والا زمین کا موٹی موٹیشن کرانے جائیے تو ایک ہزار روپے یا دیو ہزار روپے سرکاری فیس ہے لیکن آج جو بیٹھے ہیں ریشترار آفیس کے اندر وہ بلیا تو پانچ ہزار روپے مانگتے ہیں یا آٹھ ہزار روپے مانگتے ہیں تو چھتری لوک کنٹکا کا یہی ارث ہے کہ کانٹے کے معنی چُبھیں گے جیسے کانٹے سے تکلیف ہوتی ہے ایسے ہی ان لوگوں کے رویے سے لوگوں کو تکلیف ہوگی چھتری لوک کنٹکا ارث شروع لب دھاس سمانا ہنکار ادر پتا ان کے چیخنے سے ان کے چلانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کسی کو وہ درد سے تڑ پیں گے دھرم کے نام پر بچوں کو عورتوں کے اوپر ظلم کریں گے ان کی چیخ و پکار ارتک شروع لب دھاس ان کے چیخ و پکار ان کے کانوں میں پہنچے گی ان کے آواز پہنچے گی لیکن ان کے بدن کا کوئی حصہ نہیں ہیلے گا وہ وہ ہی کریں گے جو ان کو کرنا یہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کلیوک کی ڈیفینیشن ہم نے بتایا کہ کلیوک ایک ایسا زمانہ ہے کہ اس کلیوک کے اندر اتنے ظلم ہوں گے اچھا اس ظلم کو مٹانے کے لئے پھر کیا ہوگا ان مظالم کے خاتمے کے لئے ہوگا کیا تو کلیوک کے اندر برائی کو ختم کرنے کے لئے اس کلیوک کے اندر اچھائی کی امپلومین کے لئے نفاظ کے لئے امپلومین کے لئے کون آئے گا وہ اوپر جو دیو مہان بیٹھا ہوا وہ کسی کو بھیجے گا اور اس کلیوک کے اندر اچھائی کا راستہ لوگوں کو دکھائے گا اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ آئے گا کون وہ ہوگا کون کیا وہ آیا یا آنے والا ہے آیا یا آنے والا ہے اب ہمیں ایسے وقت میں اس گھٹا ٹوپ ظلم و ستم ہر طرف انسانیت انسانوں کا ان کے خون کو پسینہ اور پانی سے بھی زیادہ جہاں پر سستہ کر دیا گیا انسانوں کی جانوں کی کوئی قمت نہیں رہی مٹی کے نام پر زمین کے نام پر لکڑی پتھر کے نام پر نقلی خداوں کے نام پر جانوروں کے نام پر اس دھرتی کا نہیں بلکہ اس برمان کا سب سے جو مہت پون اور سب سے جو سک شکتی شالی اور سب سے جو ایکسیپٹیڈ اور ریسپیکٹیڈ جو پرسن ریسپیکٹیڈ جو چیز ہے وہ انسان عشور نے سب سے زیادہ ریسپیکٹیڈ اور قابل احترام اس دھرتی پر اپنے تمام مخلوقات میں اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ انسان کو بنایا ہے اللہ نے قرآن میں کہا بھی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہم نے انسان کو بیٹر سانچے میں ڈھالا ہم نے انسانوں کو سب سے بہترین بنایا ہے اور ان انسانوں کو آج جانوروں سے بھی گھٹیا نچلے طبقے میں رکھ دیا گیا ہے ان کی قیمت کم ہے ان کے جانوں کی قیمت کم ہے اور اپنے اپنے وشواس اور اپنے اپنے جو منصوبے ہیں اور اپنے اپنے ان کی جو اگراز و مقاصد ہیں ان کی قیمت زیادہ ہے چاہے وہ کرسی کی حوص ہو چاہے وہ ادیوک پتی دولت کی حوص ہو وہ دولت حاصل کرنے کے لیے کرسی پر وراج مان رہنے کے لیے کوئی بھی لٹے کوئی بھی پٹے جیسے پچاسی دن گزر گئے وادی کے اندر گھاٹی کے اندر لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں وادی کشمیر میں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں یونائٹی نیشن کے لوگوں کے موں میں پٹیاں باندھی گئی ہے وہ ان کی خبر گیری کرنے کے لیے آگے نہیں آتے ہیں میں ایکس پلین کروں گا آخر کے اندر لیکن یہ ایسا زمانہ ہے اس کلیو کے اندر کون آئے گا انسانوں کو لوگوں کو انسانیت کا راستہ بتانے کے لیے آج جو اند وشواس لوگ دونوں طبقے میں پیدا ہو گئے ہندو مسلمانوں کے بیچ میں کیسے یہ ختم ہوگا ایک آئے گا مہا پرش ایک آئے گا وشوا سم مانو جہاں پوری دنیا کے لوگ ان کی عزت کریں گے ان کو سم مان دیں گے پوری دنیا کے لوگ اس کو اپنا آئیڈیل مانیں گے کہ وہ ایک آئیڈیل ہوگا اس دھرتی کے مانو کے لیے اور انہوں نے اپنا سب کچھ لٹا کر بھی انسانوں کو انسانیت کا پیغام ان کی کتاب ان کی مسئلے کی کتاب منوسمرتی ہے جیسے مسلم میں قرآن اور شریعت ہے ایسے ہندو بھائیوں میں شادی بیان لین دین اگر کچھ کرنا ہے تو آپ کو منوسمرتی کے تحت کرنا ہوگا تو چودہ منو آتے ہیں ہندو بھائیوں کے عقیدے کے مطابق تو ان چودہ منو میں اور آنے والے تو یہ ساتھ منو کی قانون کی کتاب ہے جس کو منوسمرتی بولتے ہیں اسی منوس کے زمانے سے یہ منو کا زمانہ پانچ ہزار سال پہلے شروع ہوتا ابھی تک اس منو کا زمانہ چل لہا ہے ہندو بھائی اس کے اوپر بلیو کرتے ہیں آئندہ ہندوستان کے اندر ہندوستان کے سمویدھان کو مٹا کر کچھ لوگ اسی منوسمرتی کے قانون کو نافذ کرنا چاہتے ہیں آپ کو ایک بات ہم بتا دیں یہاں پر رکھ کر کہ ہندوستان کے اندر جو قانون ہے جو انڈین کانسٹیٹیوشن ہندوستان کا جو سمویدھان ہے آئین ہند ہے اس سے بہتر آئین اس سے بہتر قانون پوری دنیا کے اندر کسی ملک کے اندر نہیں ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر نے پچپن ملکوں کا دورہ کیا تھا پچپن ملکوں کے کانسٹیٹیوشن میں سے پرید پرید کر جن چن کر جو اچھے اچھے ایکٹ تھے وہ لے کر تین سال میں قانون بناتا ہندوستان کا انیس سو سیتالیس میں آزاد ہوا لیکن چھبیس جنوری انیس سو پچاس کے اندر قانون کو نافذ کیا گیا چھبیس جنوری انیس سو پچاس کے اندر تین سال میں ہندوستان کا سمویدھان لکھا گیا تین سال کے اندر صرف اس کی سنشودھن کا کام چلا کہ کون سے اچھے ایکٹ ہیں داخل ہونا چاہیے کون سا نہیں داخل ہونا چاہیے تو یہ بات دعوے کے ساتھ پوری دنیا کے لوگوں کو ہم شان کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس دنیا کا سب سے خوب صورت قانون ہے سمویدھان ہے لیکن کچھ نفرت کے راج کرنے والے راون راج کرنے والے ہیں رام راج کرنے والے نہیں ہیں وہ بھکشک ہے وہ ابو جہل کے اولاد فیراؤن کے اولاد جو یہ سپنا دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کی گنگا جب نیت حضیب کو مٹا کر ہم اس قانون کو لائیں گے کیسے لاؤگے اس قانون کو جب تم سے سوال کر بیٹھے گا کہ جب سونے کی چڑیا کا لقب دینے والا باب اکبر بادشاہ کے زمانے کے اندر میں جی ڈی پی ستائیس پرسینٹ ہندوستان کی اس وقت ہندوستان کی جی ڈی پی کو ہندوستان کو مضبوط کرنے والے لوگ یہی تھے جن کو آج تم بھگانا چاہتے ہو کبھی نرپ کا ڈر دکھا کر کبھی نرسی کا ڈر دکھا کر کبھی دیش کا جلاد یا دیش کا دیش دروہی کہ کر نہیں کر سکتے وی ہی اگر 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 سمیدھان کسی کے گھر کی کسی کے باپ کی لکی چیز نہیں ہے سمیدھان کو جو بدل دے اور میں اگر بولتا ہوں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ صاحب آپ قانون کے خلاف بولتے ہیں قانون کے خلاف مجھ میں بولنے کی طاقت بھی نہیں اور کسی کو پرمیشن بھی نہیں قانون کے خلاف جو پروپیگنڈے تیار کیے جاتے ہیں قانون کے اپوزٹ میں جو پلاننگ ہوتی ہے جو انلیگل ہوتی ہم اس کے خلاف بولتے ہیں قانون کے خلاف نہیں بول سکتے سمیدھان کے خلاف نہیں بول سکتے یہ زمانہ کل یک کا ہے اس اندھیرے کے اندر کون آئے گا ایک ایسی ذات یخدس ہے جس کے بارے میں لکھا بہت بڑے کریشن ڈائیٹر نے لکھا کہ بچپن پیدایس سے لے کر جوانی تک جوانی سے لے کر اس کی موت تک 99% لوگوں کی انہوں نے صفات کو جمع کیا ان کی ہسٹری کو لکھا سب کو لکھا کن کا نوشیروان کا لکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہسٹری کو لکھا حضرت عیسیٰ کی ہسٹری کو لکھا مریاد پرشت شریر رام چندر جی کی ہسٹری کو لکھا شریر کرشن جی کو کہانی کو درش آیا اور شری رام شری ارجن جی کی وہ تلوار بازی کو جو مہا بھارت کے میدان میں انہوں نے کورووں کا خاتمہ کیا تھا اور جو وار طلاب ہوا تھا شری کرشن جی اور شری ارجن جی کے بیچ میں اس کو لکھا رستم کو لکھا بقرات سقرات سب کو لکھا گوتم بط سدھارت کی ہسٹری لکھی اور مہا بیر جین سوامی کی ہسٹری لکھی سب کی ہسٹری لکھنے کے بعد اخیر کے اندر انہوں نے سوچا کہ ایک ذات اقدس کا نام اور لکھتے ہیں 99% کی ہسٹری وہ لکھ چکا تھا کمپلیٹ ہو چکا تھا اخیر کے اندر انہوں نے سوچا کہ اخیر سو گریٹ آدمیوں کی کہانی کو لکھا لکھنے کے بعد کمپیر کیا اس نے لکھا کہ ہم نے عدالت دیکھی نوشیرواں کی بڑے عادل تھے ہم نے دیکھی ہے طاقت رستم کی بہت بڑے طاقت ور تھے ہم نے دیکھی ہے انہوں نے لکھا کہ ہم نے لکھا ہم نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال کو اور انہوں نے لکھا اس کے اندر کہ ہم نے نرمیدے کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیکن جو چیز لیکن جو صفت اللہ تبارک و تعالیٰ انت مہارشی محمد الرسول اللہ کی جیونی کے اندر اور ان کی پویتر ترین زندگی کے اندر جو ان کی چریدر تھی جو ان کی صفات تھی وہ سب سے یونک اور الگ ہے if anyone want to be a grateful person to the world an entire world تو definitely he will succeed but otherwise and there is nothing but to follow the method of the last prophet in command of اللہ سبحان و تعالی اس کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا اگر آدمی great بننا چاہتا ہے کامیاب ترین بننا چاہتا ہے تو وہ صرف محمد الرسول اللہ کی زندگی کو ہسٹری کو اپنی زندگی کے اندر داخل کر لے وہ آدمی اس دھرتی کا great مہان انسان بن جائے گا یہ کس نے لکھا کرشن نے صرف کرشن نے لکھا نہیں بلکہ وید ویاض جی نے بھشن ڈکا کا ترجمہ کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا یہاں آپ پکش باتیں کچھ راکھوں وید پران سنت مد بھاک تبلک جو صندر ہم چاہے کوئی بنا محمد پار نہ کوئی گئے لوگو اگر تم کامیاب بننا چاہتے ہو صندر بننا چاہتے ہو تو ان بھاک محمد 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 علیہ السلام کی پویتر ترین زندگی اور ان کی سنت افعال کے مطابق امکنی زندگی کو کرو اور وہاں انہوں نے اور دو قدم آگے بڑھ کر بتایا یہاں نہ پکش بات میں کسی کی پکش بات نہیں کر رہا ہو یہاں نہ پکش بات ہیں کچھ راک وید پران مسنت مد بان ہم کسی کی ترجمان ہی نہیں کر رہے تبلک جو سندرم چاہے کوئی اگر کوئی آدمی سندر بننا چاہتا ہے اگر کوئی آدمی کامیاب بننا چاہتا ہے بینہ محمد پار نہ کوئی محمد کے دامن کو پکڑے بغیر محمد کی سیرت و سنت پر عمل کیے بغیر وہ آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا وید ویاضی نے لکھا اور کلیوک کے اندر شرک کا خاتمہ کرنے ہو اس کلیوک کے اندر جس طرف چاروں طرف تلواروں کی بارشیں ہو رہی یتیم بچوں کے مال ہڑک کیے جا رہا سماعت کی بہو بیٹیوں کی عزت لوٹی جا رہی سماعت کی جوان بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کی کا زمانہ ہو جا کہا کہ جا جیسے سورج تلو ہوتا ہے ایسے ہی جا کر چمکو اور لوگوں کو سورج کی طرح روشنی دکھاؤ اور لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ نے تمہ منی کے نا پا قطر سے اس دھرتی پر کیوں پیدا کیا جا کر بتاؤ لوگوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے سیتا کبن یہ تو اخیر کے اندر پوچھتے سیتا کبن کیا بنواس بنواس ہوتا بنواس ہوا تھا یا بنواس پہلے آپ یہ بتائیے بنواس کا مطلب کیا تب جواب دکھا میں تو بتائیے دنوا لیکن جس نے لکھا ہے وہ بتائیے اس نے لفظ غلط لکھا تو آپ علیہ السلام کو ہم لوگ کچھ کنسپٹ لیے وینہ کہ محمد کو صرف مسلمانوں کے لیے بھیجا ہے آج جو ہندوستان کے اندر آگ سلگائی جارے اس کی ریزن کیا کہ چودہ سو پچاس سال پہلے محمد محمد کے لوگ صحابہ اکرام نے تلوار اٹھائی لوگوں کے گردن پر رکھے اور کلیمہ پڑھو یہ کنسپٹ ان کے بعد ہمارے ہندوستان میں تقریبا آٹھ سو سال تک ویسے تو گیارہ سو پچھتر سال تک مسلم امپیرر نے حکومت کی انہوں نے تلوار کا سہارا لیا ہم نے ابھی یہاں پر ایک بستی نام بھول گیا میں وہاں بھی پروگرام ہوا تھا تو میں نے وہاں پر بھی تقریبا اسی ٹوپک کے اوپر ہم نے روشنے ڈالی تھے ضرورت اسی بات کی کیونکہ ہندوستان کے اندر جو انپڑ گوار لو آنکھوں میں پٹی بندی بی 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 گئے ہیں کرسی میں طاقت ان کو دے دی گئی ہے اس کے بعد وہ کبھی کام نہیں کریں گے وکانس کا کام نہیں کریں آپ لکھنوں سے یہاں آجائی اپنے سیتا پور جتنا چورہ یہاں ملتا ہے دیکھ ٹرافک کا کوئی سسٹم ہے جس کو من میں آدھا ادھر سے گھزیڑ رائے گاڑ نہ دایا نہ بایا نہ انڈکیٹر کچھ نہیں جدھر سے من آرہ ادھر سے جا رہا ہر چورہ ہے کہ اندر آدمی کے رکشہ کے لیے ایک نی ایک ٹرافک پولیس ہونی چاہیے اس کے اوپر پیسہ خرچہ نہیں کریں گے پیسہ خرچہ کس پہ کریں گے صرف لڑائی کرو دنگے کرو بس 32 ہزار روپے کا مجسمہ بنا دو سویز بینک میں پیسے بھیج دو کھوکھلا اس وقت ہندوستان پتہ کتنا کھوکھلا ہے اتنا کھوکھلا ہو چکا ہمارا ملک ہندوستان چار پرسنٹ پہ جی ڈی اور مسلم امپیرر کے زمانے میں کتنی جی ڈی پی تھی جی ڈی پی کا مطلب نہیں سمجھتے ہیں جی ڈی پی کا مطلب آپ سمجھئے کہ ہندوستان کے اندر یہاں کی خود پرسنل اتپادن جو یہاں کی چیز عوشکار نئی نئی جو پروڈکٹ ہوتے ہیں ہندوستان کے اندر جو فیکٹریز سے گھٹ کر چار پرسنٹ میں آ گیا کیوں آ گیا دماغ اس بات پہ نہیں ہے طاقت اس بات پہ خرچ نہیں ہو رہی کی ترقی کیسے ہو ملک کی نہیں صرف اس بات پہ خرچ ہو رہی ہے کہ کون سے مندیر کون سے مسجد کے اوپر جھگڑا ہو نا چاہیے کیا کھانا چاہیے ہندوستان کے مسلمانوں کو کیا پہننا چاہیے ہندوستان کے مسلمانوں کو کس کی قدل کی کون سے سازش اختیار کرنے چاہیے کس کو قتل کرو تو کون پکڑا جائے قتل کیا جاتا قاتل ہوتا کوئی اور بیچارے 18 گھنٹے کے اندر لمبی لمبی ڈاڑی والے کو پکڑ کے لے آتے ہیں اس سی سی ٹی وی کیمرے میں دیکھتا ہیں جو قتل کرنے جا رہا وہ بینا ڈاڑی والا ہے اور جب 18 گھنٹے بعد پکڑتے ہیں تو وہ لمبی ڈاڑی والے یعنی 18 گھنٹے میں اتنی لمبی ڈاڑی آگئی گھنٹے ہیں کیونکہ ہم انڈین پرسن ہندوستان کی ہم ایک ناغرک ہیں ہمارا حق بنتا محمد الرسول اللہ آئیں گے زمانے میں اور یہ محمد ہی باقیتا اس کل یگ کے اندر جو سو پرسنٹ برائی ہے اس کا خاتمہ کریں گے اس کا تذکرہ صرف قرآن میں نہیں موجود آپ علی السلام آئے کچھ لوگ دشمنی کرتے ہیں کہ اسلام کے پرچار کے لئے آئے تھے آپ ان سے کہو کہ محمد آئے تھے اسلام کے پرچار کے لئے نہیں محمد آئے تھے انسانیت کا پیغام بتانے کے لئے لوگوں کو بتایا کہ جس اللہ نے تمہیں منی کے ناپا قطرے سے وہ منی کا ناپا قطرہ اگر تمہارے بدن کے کسی حصے میں لگ جائے تو جب تک تم اس کو دھوگے نہیں جب تک تم نہاؤگے نہیں جب تک تم سسٹم پروسیس میں نہیں جاؤگے تو تم سر سے پیر تک پاک نہیں ہو سکتے اس منی کے ناپا قطرے کے اندر ہے کہ ہم اس پر میشور پرم شکتی مان کی پوچ پرات نہ کریں اس سے بڑی انسانیت کا پیغام کیا ہو سکتا ہے کیا یہ کہنا لوگوں کو جرم ہے یہ لوگوں ایک عشور کی عبادت کرو یہ لوگوں ایک پرمات ماں کے سامنے اپنے اپنی مقدس پیشانی کو جھکاؤ یہ کہنا پاپ ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں محمد کو تو اپنا پوپلرٹی محمد کو تو اپنا گریٹ لیڈر بننے کا سپنا تھا آپ یاد کیجئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ جو انتم مہرشی ہیں جو انتم سندی سٹا ہیں جو کل کی جو پوری دنیا کے انسانوں کا کرشنوں کا جین کا بدشت کا کنفیوشن ازم کا آشوریوں کا سب کے سناتن دھرم کے مسلمانوں کے سب کے وہ گرو تھے گرو گرو رو رومنے توڑنا گومنے اندکار اندکار کو توڑنے والے تھے سب کے گرو تھے اگر کوئی بولتا ہے کہ نہیں محمد آیت اس دھردی پر انسانیت کا پیغام دینے کے لئے لوگوں کو محمد نے سکھایا اپنے صحابہ اکرام کو لٹتے ہوئے پٹتے ہوئے بھی کہ میرے پیارے صحابہ اگر تمہارے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں تمہارے جسم کو انگاروں پر رکھ کر بھون دیا جائیں تم انسانیت کے پیغام کو مت چھوڑنا تم ایک عشور کی پوج اور پراتنہ کو مت چھوڑنا جو جلات بولتا ہے جو نبی پاک علی السلام کے چریتر پر اگر کیچڑ اچھالتا ہے تو میرا یہ دعوی اور یہ چیلنج ہے اس بہروپیے سے اس کو سامنے لاکر کھڑا کرو نبی پاک علی السلام کی کوئی ہسٹری تم دکھا دو مجھے کہ نبی پاک علی السلام نے دادا گری کی وجہ محمد علی السلام نے اپنی لیڈرشپ منوانے کے لئے لوگوں کے اوپر ظلم تشدد کیا لای رگویت نہیں نکال سکتے لای بائبل نہیں دکھا سکتے لای لائے کوئی ماں جس نے ایسا بچہ جنا ہو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علی وسلم کو لال جی حریز لست ظالم فاسق و فاجر ثابت کر دے عبداللہ زندگی بھر کے لئے اس کا غلام بن جائے گا آپ کہیں گے پڑھو انسائیکلوپیڈیا میں بتاؤں گا لاو انسائیکلوپیڈیا برطانی کا لاو انسائیکلوپیڈیا او امریکن لاو انسائیکلوپیڈیا او انڈین ہسٹری میں تمہیں پڑھ کر بتاؤں گا اللہ کا فضل ہے علماء کرام کے دعاوں کے نتیجے میں دنیا کی کوئی گرنت اسی نہیں بچی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے عبداللہ کی نظروں سے ابھی تک نہ نکالی ہو میں نے پوری دنیا کے گرنتوں کو کھنگال کر دیکھا ہر گرنت کے اندر نبی پاک علی السلام کو انسانیت کے پیغام کو عام کرنے والا قرار دیا گیا اس دھدی پر انسانیت کا مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن کون کرسچن وہ نبی پاک علی السلام کی پویتر چرترین صفات کو لکھنے پر مجبور ہوا وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے اگر محمد لالچی ہوتے اگر محمد الرسول اللہ کوئی عیش پرست ہوتے تو کفار مکہ کا ایک بہت بڑا مجمع آپ علی السلام کے چچا کے پاس پہنچا تھا اور کہاں تھا کہ ابو محمد کو تم اپنے بھتیجے کو روک لو اس کی زبان کے اس کے ہونٹوں کو سل دو وہ جو چاہے میں دینے کے لئے تیار ہوں اگر اس دوارب کے خزانے چاہیے ہم سارے گرو گنتال آئے ہمیں وہ تھے راون کے اولاد وہ بھکشک تھے وہ بھکشک شیطان اور تم روک اسلام زندہ آباد حضرت ابوبک صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غری رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت مولانا عبداللہ صالیم قبر چدر ویدی زندہ آباد آپ علیہ السلام و السلام کے چچا کے پاس ان کفاروں نے ان مشرقین بنایا اور کہا کہ خاجہ ابو طالب اپنے بھتیجے کو روک لو ان کے ہاتھ میں بندش لگا دو اگر خزانہ چاہیے تو دینے کے لئے تیار ہیں اگر سوئیس بینک میں اکاؤن چاہیے تو کرنٹ اکاؤن کھلوانے کے لئے تیار ہوں اگر اس دھرتی کی حسینہ سے شادی کرنا چاہتا ہے محمد تو ان کو کہو کہ رک جائیں تمام حسینہ کو جمع کرتے ہیں محمد جس کو پسند کرے گا ہم اس سے محمد الرسول اللہ کا نکاح کروا دیں گے یہ نہیں اگر محمد کو پی ایم کی کرسی چاہیے اگر محمد کو سی ایم کی کرسی چاہیے یا محمد الرسول اللہ کو جج بن ہے کلیکٹر بن ہے ڈی ایم بن ہے منتری بن ہے کچھ بھی بن ہو تو بولو محمد کی اس خواہش کو ہم لوگ پوری کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن پوری دنیا کے اندر یہ چیلنج ہے آج تک لکی ہمی اس کرسی نے کہا اگر محمد لالچی ہوتا اگر محمد عیش پرستہ ہوتا اگر محمد الرسول اللہ دنیا کے پجاری ہوتے اقتدار کے پجاری ہوتے کرسی کے لالچی ہوتے تو محمد علیہ السلام فوراں کہتے کہ ٹھیک ہے میں تمام چیزوں کو چھوڑنے کے لئے تیار ہو مجھے کرسی چاہیے کرسی دے دو لیکن محمد الرسول اللہ کا جواب کیا تھا دنیا کے اندر محمد کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے والو امن کی بات کرنے والے محمد الرسول اللہ کے چریتر کو بدنام کرنے والے بحروبیو گرو گھنٹالو نبی پاک علی السلام کا جواب تھا جو تمام انسانوں کے لئے یہ کوئی قرآن یا حدیث کی میں تفسیر آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا ہوں بلکہ دہ ہنڈریٹ بک کے اندر جو کریشن ڈائیٹر نے وہ بات جو لکھی میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں انہوں نے کہا دنیا کے دنیا کے ادیو پتی لوگوں یہ تو کچھ نہیں ہے محمد کہتے ہیں اگر ایک ہاتھ میں چاند کو لاکر رکھ دوسرے ہاتھ میں سورج کو لاکر رکھ دو اور تب بھی تم یہ کہو اس کے بعد تم یہ کہو کہ محمد اب تم رکھ جاؤ میں اس وقت بھی نہیں رکھ سکتا کیوں کیونکہ میں جس پہ غام کو لے کر چلا ہوں وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے وہ مانوتہ کے لیے وہ ہمدردی کے لیے وہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو ایک عشور سے ملانے کا راستہ ہے وہ راستہ ہے امن کا شانتی کا پیار کا محبت کا آج نفرت کی نگاہ سے دیکھنے والو محمد الرسول اللہ کے چریتر کو کم سے کم اپنے کرنثوں کے اندر تو پڑھ لیا ہوتا اگر کوئی کرچن میں سے بولتا ہے تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ دہندری بک کو پڑھئے اگر کوئی بدشت بولتا ہے کہ محمد الرسول اللہ چریتر ہین تھے میں کہتا ہوں کہ گوتم بودشت دھارت کی کتاب پالی زبان ملکی آج بھی موجود ہے پڑھو وہاں پر تمہیں محمد الرسول اللہ کے چریتر کا پتا چلے گا اگر ہندو دھرم کے اندر ہمارے کوئی ہندو بھائی بولتے محمد الرسول اللہ تو عیش پرست تھے انہوں نے گیار اصادیاں کی تھی تو ہم بھی کہتے ہیں آپ پڑھئے اپنے بھوش پران کو پڑھئے اپنے رگویت کو محمد الرسول اللہ کے بارے میں کہا گیا یا تیو بھو بھو دیو سویم شاو تر نی رت آ انہ سون تا ست پتر ما مہ میں گا و چی تش ٹھو اش رو مگو تری ورش نو اگن دس تمام انسانیت میں کوئی انسان نظر آتا ہے تو صرف محمد الرسول اللہ کی ذات اقدس نظر آتا ہے اگر کوئی سکھ بھائی بولتا ہے محمد الرسول اللہ کے چھریتر کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں کہ آپ تالمود اٹھا کر پڑھئے اگر کوئی جوڑائزم بولتا ہے ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے آدھی گرنت کو اٹھا کر پڑھ لیجئے محمد الرسول اللہ کو کہا گیا کہ محمد سب کے لئے رحمت اللہ عالمین بنا کر بھیجے گئے تھے جو کہ انسانیت کا پیغام دے رہے تھے پوری دنیا کے انسانوں کے لئے صرف مسلمانوں کے لئے نہیں آج جو لوگ خاص کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام تو مسلمانوں کے نبی تھے غلط ہے کیوں غلط ہے اس لئے غلط ہے اگر محمد الرسول اللہ صرف مسلمانوں کے نبی ہوتے تو صرف قرآن میں اور حدیث میں ان کا تذکرہ ہوتا لیکن محمد قرآن اور حدیث کے اندر ان کا تذکرہ محدود نہیں بلکہ آپ علیہ السلام کا یہاں تک آپ کے صحابہ کا بھی تذکرہ دنیا کی جو بڑی بڑی کتاب ہے پرانی رگوید کے اندر موجود ہے صحابہ اکرام کا تذکرہ بھی منتر میں نے پڑھا انسوانتہ ست پتن ماں مہ می گ آ چی تش رو مگ آ تری ورش آگ ن دس آ بھی سہ ستر رو عشوان رہا ایش عشاء امام شتن نشکان دس شتر جا تری نش تان ن ور تام ست نش کان دس شتر جا تین سو مال آئے دس مال آئے کو یعنی محمد آلی اسلام ماں مہ کو محمد کو شوٹ کٹ میں سن سکر زبان کے اندر ماں مہ کہا گیا عشاء ماں مہ ایشور نے ماں مہ کو محمد کو دس مالائیں تین سو گھوڑے اور دس ہزار گائے دس شتر جا دس شتر جا دس شتر جا یہ چیزیں آپ علیہ السلام کے پاس دس مالائیں کیا دس مالا مالا جو کہ گلے میں پہنتے ہیں عورتیں لگاتی تو دس مالا جو گلے کے ارد گرد ہو اس کو مالا بولتے ہیں اور آپ علیہ السلام کے پاس دس صحابی ایسے تھے جو ہر وقت آپ کے آگے پیچھے رہا کرتے تھے اور وہ کون تھے آگے پیچھے آپ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے باڈی گارڈ بن کر نہیں کوئی یہ سمجھے کہ باڈی گارڈ بن کر جیسے آج کڑورو روپے کس میں خرچ کیے جاتے ہیں کڑورو روپے خرچ کر دیا جاتا ہے جنب جیٹ ائر ہائی جیٹ سیکیورٹی کے لیے کہ کہیں کسی طرف سے اٹیک نہ ہو جائے محمد الرسول اللہ کے پاس کوئی سیکیورٹی کوئی باڈی گارڈ ان کا نہیں تھا صحابی تھے ساتھ میں رہتے تھے تاکہ کوئی وحی آئے یا کوئی آپ علیہ السلام بات بتائیں تو ان کو فوراً محفوظ کیا جائے ان کو قلم بند کیا جا سکے ان کو یاد کیا جا سکے دس مالائیں سے مراد دس صحابی ہیں وہ عشرہ مبشرا اس کے بعد تین سو گھوڑے تین سو گھوڑے دیے جائیں یہ پیشین گوئی ہیں اگر محمد صرف مسلمانوں کے نبی ہوتے تو عشرہ مبشرا کا تذکرہ قرآن و حدیث کے اندر تک محدود رہ جاتا لیکن نہیں کیونکہ محمد سناتن درمی بھائیوں کے لیے بھی تھے محمد رسول اللہ جین کے لیے بھی تھے بدشت کے لیے بھی تھے سب کے لیے تھے اس لئے سب کی کتابوں کے اندر اللہ نے کہا کہ آپ کے ہسٹری کو بڑی آسانی کے ساتھ نکالا جا سکتا پڑا جا سکتا آج جو کمی ہے وہ اس بات کی ہے دیکھتے نہیں ہے کھول کر پڑتے نہیں بس صرف اتنی بات ذہن میں رہتی ہے کہ نہیں محمد علیہ السلام کے پاس تو نو تلوارے تھی گیارہ بیویاں تھی بس اس پر الزام لگا دیتے ہیں کچھ لوگ کہتے کہ محمد تو نوز باللہ عیش پرست تھے گیارہ بیویاں تھی ہمارے ہندو بھائیو یہاں رکھ کر میں ایک سوال کروں گا اگر محمد الرسول اللہ کے پاس گیارہ بیوی تھی اس سے لوگوں کو اعتراض ہے تو ہمارے شریر رام چندر جی ہمارے شری کرشن جی ایک ہزار چھے سو تئیس بیویاں تھی ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے بتائی شری رام چندر جی کی امم تین تین تھی اس کے اوپر اوبجیکشن نہیں ہونی چاہیے تو یہ کوئی میٹر نہیں جس کو جتنا ہوتا ہے جتنے کی حفاظت کر سکتا رکھ سکتا لیکن اسلام نے بندش لگا دی کہ چار شادی کر سکتے ہو دیس کا یہ مطلب نہیں کہ چار شادی کوئی کرے ایک سے نکاح کر لے لکھنوں میں اس کو چھوڑ دے دوسرے سے کانپور میں چھوڑ دے تیسرے سے ستا پور میں یہاں چھوڑ دے اور کسی کی دیکھ بھار نہیں تو اسلام پھر منا کرتا بھائی دو سے تین سے چار سے کرو جس سے مرضی ہو کرو آپ کو گنجائش ہے اجازت ہے لیکن دیر is small condition نہیں دیر is very strong full condition for that person جو آدمی چار شادی کرنا چاہتا ہے یا دو شادی کرنا چاہتا اس کے لئے شرائط ہے کہ پہلے کہ حقوق کو ادا کرو اور اس کی مرضی ہو تب تم دوسری کرو اس کی بھی چاہ ہونے چاہیے اگر دو کر لی اب تیسری کی ضررت پڑے تمہیں ایک آدمی ہے کہ بہت زیادہ سیکسول پاور ہے اس کے پاس ایاب ایسے مزاج کا ہے کہ نہیں ہونے چاہیے بہت سے ایسے آدمی ہے کہ جو تین تین رکھنا چاہتا ہمارے یہاں ہے ایک آدمی تین بیویاں ہیں اور سب کو پروٹیکشن دیکھتا سب کے حقوق کو ادا کرتا ہے بلکہ دو تو ایسی عورت سے اس نے نکاح کیا جو بیوہ ہو چکی تھی جس کے شہر مر چکے تھی اگر اس سے نکاح کر لیں کوئی ہمارے جوان اگر پہلے سے شادی علیہ السلام اس مزاج کے ہوتے تو آپ کی شادی کب ہوئی ہے پچیس سال کی عمر میں پہلی شادی ہوئی پچیس سال اور جوان بلٹ ینگ بلٹ جوانی پورے شباب پر ہوتی اس وقت کیا چاہیے کماری لڑکی چاہیے کماری لڑکی سے رشتہ کریں لیکن آپ علیہ السلام دو مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی بے اختلاف روایت کسی میں تو تین مرتبہ بتایا ہے لیکن دو ہی مرتبہ مانگے ایک چالیس سال کی ادھیر عمر کی یعنی ان کی زندگی کی عادی عمر گزر چکی تھی تب آپ علیہ السلام نے اپنی ایک جوانی میں اس عورت سے نکاح کیا ہم اللہ کے حبیب ہیں ہم کریں گے چالیس سال کی عورت سے نہیں پیغام نے کہا آپ کے چچاب خجاب طالب نے فورا نکاح وکہ پڑھا کر بھئی کمبائن کر دیا ان کو ملا دیا اور جب تک خدیجہ رہی اما خدیجہ پیار محبت سے رہیسانے کی کھٹ پیٹ ہوتی رہی اس کے بعد آپ نے جو شادی کی ایک صرف پوری گیارہ بیویوں میں ایک بیوی ایسی ہے نبی کی چرتر کے اوپر کی چڑھ اچھان نبی پاک نے صرف ایک قواری عورت تھی آپ کے پاس اما عائشہ رضی اللہ عنہ ایک باقی سب بیوہ کوئی بیوہ ہو گئی تھی کسی کو ضرورت تھی صرف اس لیے تاکہ ان کو ایک چھت مل جائے ان کو مدد ہو جائے یہ نیت تھی محمد الرسول اللہ کی آپ علیہ السلام کی عیاش نہیں تھی نوز باللہ من ذالک پیغام دینا چاہتے تھے اس دھرتی کے لوگوں کو کہ اگر تمہارے سماج میں بھی تمہاری ان کا ہیلپ ہو جائے یہی پیغام تھا آپ علیہ السلام کا اسی لئے اس نے لکھا ہے دہندریٹ بک کے اندر اس کرشن ڈائٹر نے کہ ہر فیل میں محمد نے انسانیت کا پیغام دیا ہر فیل میں کوئی بھی فیل ہو ہر فیل کے اندر محمد الرسول اللہ نے انسانیت کا پیغام دیا کوئی بھی ہو کرشن ہو جین ہو جوڈائزم ہو آپ نے جس فیل کو اپنایا جہاں پر بھی گئے انسانیت ہی پیار ہی پیار محبت ہی محبت جانی دشمنوں کو دل سے معاف کی جاؤ ہم نے تمہیں معاف کیا لیکن آج کچھ لوگ ہیں کیا کہ محمد الرسول اللہ کی پاس تو نو تلوار تھی نو تلوار محمد کے پاس تھی تو کیا قتل کیا محمد الرسول اللہ نے دکھائے مجھے کوئی بھی کہے کہ محمد الرسول اللہ نے کے پاس نو تلوار تھی وہ گیف کسی علاقے کے اندر کسی گاؤں کے اندر چڑھائی کی وہاں کے سماعت کی بیٹیوں کی عزت و عبرو کو لوٹا محمد الرسول اللہ نے ایسا نہیں کیا چنگیز خان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لی جائیں پوری دنیا کے اندر بلکہ یہ نظام ہے جب کوئی بادشاہ کسی ملک میں داخل ہوتا ہے تو وہاں مار کار دھار کرتا ہے اور ہندوستان کے اندر بھی ایسا ہوا ہے گجرات کے اندر بھی ایسا ہوا ہے بت تین بتیس سو انسانوں کو گاجر مولی کے طرح کاتا گیا ہے اور آج بھی کشمیر کے وادی کے اندر ایسا ہو رہا ہے انسانیت کا گھوٹا گیا تین سو ستر تھرٹی فائف اے ہٹا دیا گیا اچھی بات ہے آپ ترقی دینا چاہتے ہیں کشمیر کو دیجئے ترقی دیجئے سب کو منظور ہے کہ کشمیر کیوں ملک ہندوستان کی تمام راجعوں کو ترقی ملے ترقی دیجئے آگے بڑھے ہم بھی یہی چاہتے ہیں ہماری قربانی بھی اگر شامل ہو جائے ترقی دینے میں تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے لیکن ہم ایک بات کہنا چاہتے ہیں ان غداروں سے باوی شانتی یگش شانتی چھتری لو کا کن تکا ارتک چر لب دا شمان ہنکار ادر پتا نہتھے لوگوں کیوں پرتی اچار کروگے کشمیر کے اوپر صرف وہاں کے وہاں کی سمات کی بہو بیٹیوں کی عزت لوٹوگے صرف اس بنیاد پر کی اکلمہ پڑھنے والے ہیں اور کچھ لوگ تو یہ کہنے لگے آج کیا کہ جوانوں تیار ہو جاؤ کشمیر کے اندر مسلم عورتیں مسلم سمات کی بہنیں تمہاری انتظار کر رہی اب جاؤ کشمیر میں زمین خریدو اور کلنے نہیں دے گا بلکہ نرک کے اندر چلے جاؤ جو بھی اتی اچار ظلم کرے گا کشمیر کو ترقید ہیں ہم سپورٹ کرتے ہیں لیکن ایک لاکھ لوگوں کی ہتھیا ہو چکی آپ کو تاجب ہوگا یہ ریپورٹ ہے سرکاری ریپورٹ انٹیلیجنس کی ریپورٹ ہے کہ کشمیر کی وادی کے اندر پہنی تیس ہزار ایسے ظالم لوگوں کو بھیجا گیا ہے جو بظاہر دکھنے میں رکھشک لگتے ہیں جو بظاہر دکھنے کے اندر پروٹیکٹر لگتے ہیں کہ نئی جناب یہ ہماری حفاظت کے لیے آئے ہیں لیکن راتوں کو گھروں کے اندر گھس کر ماؤں کی ازت کے ساتھ کھلوار کرتے ہیں ماؤں سماعت کی بہو بیٹی کی ازت کو ان کے دو پٹے کو ہوا میں اچھال دیتے وہاں کی حاملہ عورت کے پیٹ کو چیر کر معصوم بچے کو نکال کر تین چار چار ٹکڑے کیے جا رہے آج ملک کو نیشت و نابوت کر دے جو اس دھرتی کے اندر امن شانتی کو دھرم کے نام پر جلانے کی بھسم کرنے کی کوشش کر رہا ہے اے اشور کشمیر کے اوپر ظلم کرنے والے ہمارے ہندوستان کے اندر کوئی بھی لوگ اگر شامل ہے وہاں کے لوگوں کو تنگ کرنے والے معصوم بچوں کے سر پھار دی جاتے ہیں ان کا ہاتھ کار دیا جاتا ہے صرف اتنا گناہ ہے کہ وہ بلون کرتے ہیں کلمہ پڑھنے والے دھر میں سے اسلام سے کہا جاتا ہے کہ ہم پرانے پوروچ کا بدلہ لے رہے کہ وہاں پر دس لاک ہمارے ہندوستان کے پنڈت بھائیوں کو مار کر بھگایا تھا میرے بھائیوں غلط ہسٹری ہیں کوئی نہیں دکھا سکتا کہ دس لاک ہمارے پنڈت بھائیوں کو بھگایا تھا آپ کو تاریخ یاد ہونی چاہیے پیچھلے سال ایک یاترہ کے اندر ایک بس کے اوپر اٹیک ہوا تھا ہندو کی گھاٹی کے اندر اس بس کا ڈرائبر اپنی جان پر کھیل کر اس کے بازو کے اندر گولی لگی تھی اس کے کنپٹی پر بھی گولی لگی تھی اس کا نام محمد سلیم تھا اور پورے بس کے اندر ہندو بھائی بیٹے ہوئے تھے اور کشمیر کی گھاٹی کے اندر اپنے جان پر کھیل کر ان ہندو بھائی وں کو بچایا تھا بھی ایک سال پہلے کی بات ہے یہ تاریخ ان کو معلوم نہیں پتانی دس سال پرانی کب کی بات ہے اس کا کوئی ثبوت کوئی پروف نہیں ہے اس بیس پر کشمیر کے اندر اگر آپ کسی کے ہتیا کرتے ہیں تو شرم کی بات ہے ڈوب مرنے کی بات ہے ہندوستان ایسے طاقتور نہیں ہوگا کسی راج کے انسان کو دھرم کے نام پر مارو ہندوستان ایسے آگے نہیں پڑھے گا کسی راج کے اندر مندر مسجد کے نام پر لڑاؤ بھول گئیں ٹیپو سلطان جس نے ہندوستان کو راکٹ لانچ کر کے دیا تھا یہی وہ ٹیپو سلطان تھا انہی کی تو اولاد ہیں کشمیر کے اندر کیوں ان کو مارا جاتا ہے اے کوئی پوچھنے والا ان دجالوں سے ان راون سے ایک بات یاد رکھنا کب تک ظلم کروگے کشمیر کی وادی کے اندر کشمیر کو ترقی دیجئے ہم سپورٹ کرتے ہیں لیکن وہاں کے معصوم انسانوں کا خون نہیں بہنا چاہیے یہ عبداللہ سالم نہیں شریع کرشن جی بول رہا ہے شریع کرشن جنگ کرو علاقے کو ترقی دو لیکن معصوم نحت لوگوں کے اوپر ظلم زیادتی مت کرو یاد کرو اس یاد رکھو اب یدھانم دھرمست ادات مانم سرج مہم بہت دن تک تمہاری دادا گری نہیں چلنے والی فیرون بھی آیا تا اس دھرتی پر بین السمائی والرز لٹکا دیا گیا نمرود آیا تا اس دھرتی پر مچھر سے ہلاکت کرا دی گئی آیا تا اس دھرتی پر جس نے ایک اور انسانوں کا خاتمہ کیا تھا زمین میں سما گیا آیا تھا چنگیز خان جس نے انسانوں کے کھوپڑیوں سے پل بنایا تھا سپیہ ہستی سنام و نشان مٹا دیا گیا اس لیے اگر تم نے تم کو پاور دی ہے اللہ نے تم کو اقتدار میں بٹھا یا ہے اللہ نے ہم آپ سے پری کرتے ہیں کہ کشمیر کے گھاٹی کے اندر عمل لائیے شانتی لائیے کشمیر ہمارے ملک کا ٹوڑ حصہ ہے اگر وہاں پر کوئی ٹرررسٹ حملہ کرتا ہے تو اس کو گولیوں سے بھون دیا جائے لیکن ہاتھ جوڑ کر پراتھنا کرتے ہیں ہم آپ سے اپنی طاقت کا صحیح استعمال کیجئے غلط دشام جانے مد دیجئے ورنہ وہ عشور جو دروار پہ بیٹھا ہوا ہوا پرم شکت ایمان ہے اس کے گھر کے اندر دیر ضرور ہے دیر ہی نہیں آئے گا ضرور فیصلہ آئے گا اور تمہیں اپنے پاپوں کا نبارن پراشتٹ کرنا ہوگا اپنے ایک ایک جرم کا حساب دینا ہوگا عشور کے سامنے جب شریف کرشن جی پوچھیں گے ہم نے تو کہا تھا کہ نحتے کو مت مارنا کیوں کشمیر کے اندر ایک لاکھ لوگوں کو مارا کیوں کشمیر کے اندر ہندو مسلم کے نام پر لوگوں کو ورگل آیا کیوں کشمیر کے وادیوں کے اندر معصوم انسانوں کے خون بہے کیا محمد سلیم کی قربانی تمہیں معلوم نہیں محمد سلیم جو یاتری پہ گیا تھا ہندو بھائیوں کے بسوں کے اپر اٹیک ہوا تو انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر بس کو ایک ہوتل کے اندر لاکر کے ایک ہندوستان بڑے ہی خطرناک نازک صورتحال اختیار کر چکا ہے آپ چھپ رہیے گا خاموش رہیے گا تو پتہ نہیں کہاں پر چلا جائے گا یہ ملک ہندوستان ہم کو کسی سے الرجی نہیں ہے کسی سے بھی نہیں میں کسی کے دشمن یا کسی کے مخالفت نہیں کر رہا ہوں بلکہ جت کولے ہندوستان کے ہندو بھائیوں کے ہی تب جا کر یہ دیش آزاد ہوا تھا تب جا کر یہ دیش زارم بریٹش گورنمنٹ کو یہاں سے بھگایا گیا تھا اور اس دیش کیسے سے سپوت ہیں جواب نہیں دیکھ سکتے ان کی قربانی کا انگریز کب دن دنایا سترہ سو نینیانوے میں میسور کی بادی کے اندر جب ٹیپو سلطان شہید ہوا تو اس وقت جنرل ہارس نے ٹیپو سلطان کے لاش پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ آج سے ملک ہندوستان ہمارا ہے کیوں ایک شیر کا میں نے خاتمہ کر دیا کون شیر ٹیپو سلطان شیر جو ہندوستان کے آن پان شان تھا آج کونی کی اولاد کو انارسی کے نام پر گز پیٹ کہا جاتا بڑے تاجب کی بات ایسے سیچویشن سے ہمارا ملک ہندوستان گزر رہا آپ علیہ السلام کے پاس بھی طاقت تھی لیکن غلط استعمال کیا تھا نہیں کیا تھی فتح مکہ کے موقع پر آپ علیہ السلام نے جو دشمن تھے آپ نے کیا کہا کہ جاؤ ماؤ ماؤ ابو سفیان کے گھر میں جو چھپ جائے وہ اس کو بھی معاف ہر کسی کو آپ نے معاف کیا اسی کو بہت پیارے انداز میں لکھا گیا لنک چھدھی شکا ہینا شم شرو دھاری صدو شکا اچھ لا پی سر بھکش بھوشتی جنوم بنا کولم چپ شوست شام بھکش یام اتام مسلم سکار کو شریف بھوشتی تسمان مسلم تو ہی اس یک کے اندر آئیں گے اچ لا پی اونچی آواز میں لوگوں کو بلائیں گے کس کے لیے ایک عشور کی پوجہ کرنا پاپ ہے اگر پاپ ہے تو اس منطر کا کیا ترجمہ ہوگا سعیش ایک ایک وردیک ایو ایک ایو نسم یو وکش ویڑی یا ما چی دن ید شکھن ست یار شن ید شکھن ید ساری پر جاؤ ایک پرماتمہ کی پوجہ کریں محمد نے یہی تو بتایا تھا محمد نے کیا کہا تھا پرے کرو اللہ کو ایک مانو اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ آپ کو تاجب ہوگا میرے ہندوستان کے ہندو بھائیو شریر رام چندر جی کے پاس جب ہنمان جی آئے تشریف لائے کہ رام چندر جی مریاد پرشوتم ہم عیشور کی بھکتی کیسے کریں انہوں نے کیا کہا پتھام دار کا جی و دیو دی مجی تی 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 کونڈ لہ کار چطور تر دی چندر کا پنچ م دو سن جکتا کیا کہا کہ ہنمان ڈرنے کی ضرورت نہیں گھبراؤ مت don't worry and I will explain you in front of you and you have to very careful listen میں جو کہہ رہا ہوں تمہیں غور سے سننا ہوگا انہوں نے بتائیے کہا پتھما دار کا جیو و محمد نے کیا کہا تھا کہ نماز پڑھو محمد نے کیا کہا تھا کہ ایک اللہ کے سامنے سر کو جھو کہو لیکن انہوں نے بھی شری رام چندر جی کس سے کہا ہنمان جی کون تھے اب چلئے رام چندر جی ہنمان جی کے بات آگے بتا دو سیتا کا بنواز ہوا تھا سیتا شری رام چندر جی کی وائف اہلیہ سیتا سیتا میہ شری رام چندر جی کی اہلیہ بیگم ان تھا انہوں نے بنواز لیا تھا سیتا نے بنواز نہیں لیا تھا لیکن رام ہے تیسری نمبر کا جو رام ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ سیتا یہ خود راون کی ایک بیٹی تھی اس میں لکھا لیکن وہ اوثنٹک نہیں اوثنٹک یہ ہے دوسری راجہ کی بیٹی تھی شری رام چندر جی کا شری رام چندر جی نے بنواز کیوں کٹا بنواز اس لیے کٹا تھا کہ جب شری رام چندر جی اور ان کے بڑے بھائی بھارت ستر گھن شری لکھشمن جی چار بھائی تھے تو شری رام چندر جی کی اممہ کا نام کوش لیا سمیترا کئی کئی جو کئی کئی تھی تو انہوں نے راجہ دشرت سے کہا کہ بڑے بیٹے کو تاز دیجئے گا ان کا یوراج عوشکار ہو ان کو حکومت ملنی شاہی رام کو نہیں شری رام چندر جی زیادہ سمجھدار تھے مریاد پرشوتم تھے تو انہوں نے کہا کہ اچھا اگر ہم رام کو نہیں دیں سترکن کو دیں گے تو رام کو کیا کریں انہوں نے کہا کہ آپ تو پتا مہدیب ہیں پتا پرمیشور ہیں آپ جو بات کہیں گے رام مانے گا تو شریر رام چندر جی سے شریر راج عدش رجی نے کہا بیٹے تم جاؤ بنواس کاٹنے کے لئے تو یہ نکلے ان کے ساتھ ان کا جو بھائی تھا سوتیلا بھائی شری لکشمن جی یہ ساتھ ہو گئے یہ بنواس میں گئے چودہ سال تک بنواس میں رہے اسی بیچ میں ستر گھن یا بھرت بھرت نے بھی حکومت کی ملک ہندوستان میں جن کے نام پر بھارت پڑا ہے یہ انہی کے نام پر ہے بھرت کے نام پر یہ بھارت نام پڑا ہندوستان کا ورنہ اس کا ایک نام آریہ ورد بھی ہے ہندوستان کا ایک نام آریہ ورد اور ہندوستان کا ایک نام عجمبودی عجمبودی ورشا ورد لیکن انڈین کانسٹیٹوشن کے اندر دو نام ہیں انڈیا شیل بھارت دو نام ہے ہندوستان کے سمیدھان میں لکھا اس کے دو نام ہیں بھارت اور انڈیا یہ نام سمیدھان میں لیکن آریہ ورد اس لئے بولتے ہیں کہ ایران سے جو لوگ آئے تھے ان کی وجہ سے اس کا نام آریہ ورد عجمبودی بھی ان کا نام پڑا ہے اور بھی بہت سارے نام لیکن جو نام فیمس ہے وہ بھارت ہے بھارت کے نام پڑ اور انڈیا جو نام پڑا ہے یہ گورنمنٹ جب آئی تھی انہوں نے اس کا نام انڈیا رکھا انگریز جو آئے تھے اور انگریز بھی پتا کیوں آئے تھے بہت پتے کی بات ہے جو آنس تک آپ لوگوں نے سنی نہیں میں نے کل ہی سونے کی چڑیا کا لقب پڑا کب انڈیا کا اکبر کے زمان اکبر نے کہا اپنے درباریوں سے کہ گنوں دولت کتنی ہمارے پاس آج جو لوگ الزام لگاتے ہیں کہ مغل بادشاہوں نے ہندوستان کو کھوکلا کیا ہے ہم تو صاحب کہتے ہیں بلکل بابان کے دو کہتے ہیں چلینج ہے بیٹو آجا ہو میدان میں جتنے بھی لوگ ہو جتنے بھی دن سے ستر سال سے جو حکومت ہو رہی ہے ملک ہندوستان میں آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہیں ستر سال کی جی ڈی پی ملالو اور مسلم امپیرر کی جی ڈی پی ملالو اکبر بادشاہ نے کہا دولت گنو تو کتنی ہمارے پاس ایک مہینے تک دولت گنی گئی نہیں گن پائے ایک مہینے تک اکبر کے زمانے میں اس وقت یونائیٹیڈ نیشن جو تھا اس وقت کا انہوں نے کہا کہ ہندوستان کا نام کوئی پیارا نام دیا جائے سونے کی چیڑیا یعنی اتنی دولت ہے کہ گن نہ پائے اس وقت نام پڑا تھا جب یہ بات پھیلی میسیج کے ذریعے یورپ میں تو انہوں نے کہا بریٹش گورنمنٹ کے پاس اچھا اتنی دولت ہے کوہنور انڈیا میں اور دولت اتنی چلو کچھ کرتے ہیں انگریز تو رہے ہیں ہمیشہ سکیم ادھر کا ہی دماغ ہے اور یہاں ہم لوگوں کو خامخہ پریشان کرتے اور آئے انہوں نے اسٹر انڈیا کمپنی کے نام سے ایگریمین بنا کوئی تھوڑی سی جگہ لی بڑھتے 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 بہت دور تک چلے گئے مقابلہ کیا علی وردی خان نے سراج دس طریقے پر یہ ٹیپو سلطان حیدر علی نے مقابلہ کیا تب حیدر علی سب سے بڑا کانٹا تھا انگریز کے سامنے حیدر علی کے سر جب کٹ کر ان کے سامنے آیا تب وہ ان کے لاش پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اب ہم کو ہندوستان پر قبضہ کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا کوئی نہیں سب نے دستخت کر دیا تھا بریٹش گورنمنٹ کو آئیے ہم آپ کے ساتھ ہیں آئیے ہم آپ کے ساتھ ہیں خوش آمدید مرحبا کیوں آئیے اس لیے کہ ہمارے باپ دادا کچھ لوگ تھے بکاؤ تھے مسلم بھی تھے ان میں مسلم راجہ بھی تھے راجہ تھے مہاراجہ نہیں مسلم راجہ راجہ الگ ہوتا مہاراج الگ ہوتا راجہ سی ایم کو آپ کہہ سکتے مہاراج پی ایم کو پردھان منطری کو مہاراجہ بولتے تھے پہلے اور سی ایم کو راجہ بولتے تھے پہلے تو قبضہ کرتے کرتے اصل میں یہ جو سونے کی چڑیہ کلکہ پڑا کو ہینور کون لے کے گیا انگریز لوگ لے کے گئے ایسا ہیرہ پوری دنیا کے اندر نہیں تھا صرف ملک ہندوستان میں تھا لے کے چلا گیا اس وقت جب انگریز آیا تھا اس وقت کی ریپورٹ میں لکھی گئی تھی بات کہ ہندوستان کی جی ٹی پی اس وقت ست تائیس پرسین لائن پر لگے رہے کہ جی ڈی پی بڑھے لیکن کیا پتہ کہ بکھاری لوگ بھی کچھ ہوتے جو ہمارے پیسوں سے تین تین دس داس لاکھ روپے کی سوٹ پہن کر گھومتے ہم اپنے پیسے جمع کرتے ہمارے ہندوستان ترقی کرے انٹیلیجنس مضبوط ہو کشمیر کی بورڈر کو مضبوط کریں کم بخت نہ پاکستان سے گھس پیٹ نہ ہمارے ملک میں حملہ کرنے ہم تو یہ چاہتے ہیں آج بھی ہم کو اگر اپنا پیٹ کٹ کر ایک روٹی بچا کر اگر پیسہ جمع کرنے کی ضرورت پڑے تو ہم دینے کے لئے تیار ہیں یہ افہ کو جب وہ یہاں سے گیا تو اس وقت کی جی ڈی پی تقریبا پانچ پرسنٹ تھی تھوڑا بہت آزادی کے بعد اسٹرگل کرتے کرتے آٹھ پرسنٹ تک پہنچا اب آٹھ پرسنٹ سے گھٹ کر چار پہ آ گیا بنگلہ دیش کی جی ڈی پی کتنی ہے آٹ پرسنٹ ہندوستان کی جی ڈی پی کتنی ہے چار پرسنٹ دوب مرنے کی بعد اتنا بڑا دیش اتنی بڑی آبادی کے اندر یہ چیز ہو رہی الزام کن پر مسلم ایمپیرر پر اسلام کن پر مسلم بادشاہ پر تو بیرک ہندوستان کا یہ تھوڑی صورتحال آپ کے سامنے رکھی تو شریرام چندر جی بنواس میں چلے گئے جب بنواس میں گئے تو وہاں پر شادی ہی ایک راجہ کے گھڑانے میں بڑا لمبا چوڑا وہ ہے کہ دھنش اٹھانا تھا شیف جی کا اور اس میں چیلنج ہوا کہ جو بھی دھنش کو اٹھا دے گا اسی کی سادھی بیوہ ہوتا سیتا مئیہ کا تو سیتا مئیہ بھی ان کے ساتھ بنواس میں گئی تو سیتا مئیہ جب بنواس میں گئی تو ان کا اپارن کیا کون راون راون نے لکشمن دیکھا کھیز دیا تھا لکشمن دیکھا کا مطلب یہ رام چندر جی نے چکہ ایک ہرن دیکھا ہرن خیر اب سمجھ جائیے انہوں نے وہاں پر شکار کی زید کی سیتا مئیہ نے تو شریر رام چندر جی گئے لکشمن کو کہا بیٹا بھائی ایسا ہے اپنی بھابی کی رکشہ کرنا تم کہیں مت جانا تو انہوں نے کہا ٹھیک جائیے بھائیہ وہ شکار کے لئے گئے شریر رام چندر جی تو سیتا کے پاس لکشمن کو چھوڑ کر گئے لیکن ایک آواز آئی ادھر سے زور سے کہ ہائے سیتا زور سے تو سیتا اممہ نے سوچا کہ شاید رام کو کچھ ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ لکشمن سے کہا کہ دیور جی ایسا ہے آپ جائیے اپنے بھائی کو دیکھے کہیں کچھ ہو تو نہیں گیا وہ گئے انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی گئے نہیں کہا کہ نہیں جاؤں گا اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی نقصان ہو جائے کہا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا تم جاؤ تو سیئی کہ 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 نہیں جاؤں گا زیادہ زید کرنے لگی تو انہوں نے ایک ایسے لکیر کھیج دیا چاروں طرف اسی کو لکشمن دیکھا بولتے ہیں آج لکشمن دیکھا کے نام پر چوہا کونکروچ مارنے کے لئے دوائی آتی لکشمن دیکھا کے نام پر تاکہ اس کو کروس نہ کر پا وہ ہی لکشمن دیکھا تو لکشمن دیکھا کھیج کر کے وہ چلا گیا اور یہ سارا نا تک ہرن ہرن کا کن کا تھا راون کا تھا اور راون نے دیکھا لکشمن بھی گیا آیا گھوم کر کے انسان شکل میں پہلے تو فقیر کی شکل میں آت بیس میں بکاری کی شکل میں اس کے بعد دیکھا رہے تو ریکھا کھیجا ہوا ہم اس کو بلانی سکتے لیکن چالیس ہاتھ اوپر تک اس کا اثر تھا لکشمن ریکھا چالیس ہاتھ اوپر تک تو راون اوپر گیا اوپر جانے کے بعد تیر اس ریکھے کے اندر گھسا اس گھٹ گھرے کے اندر اور وہیں سے اٹھایا سیتا مہیا کو اٹھا کر اوپر سے اوپر لے فرار ہو گیا اب جب دونوں دور رکشمن وہاں پہنچے کہ بھئیہ آپ ٹھیک ہیں انہوں نے کہا رہے میں تو ٹھیک ہوں کیوں آیا کہا کہا بھابی نے بھیجا ہے آپ نے جو بھی آپ کو ہوا کیا جو آپ زور زور سے چیخ لے انہوں نے کہا کہ چلو گئی دھونڈو تو یہ شریرام چندر جی پریشان ہو رہے میرے ہندوستان کے ہندو بھائی دل پر ہاتھ رکھ کر خود انصاف کرو اگر شریرام چندر جی کو آپ پرماتما مانتے ہیں تو شریرام چندر جی کو پتا ہونا چاہیے کہ سیتا کو کون لے کر گیا وہ پریشان تھے ادھر ادھر بھٹک رہے تھے تو گئے جانے کے بعد سکدیو کے پاس گئے سکدیو جو وانر کا سردار تھا بادشاہ تھا وہاں گیا اور جانے کے بعد کہا کہ ہم کو مدد چاہیے تو وہاں پر وانر راج بندروں کا سردار حنمان جی اور حنمان جی کو لیا ساتھ نہ کہ حنمان جی کو دیجئے یہ مدد کریں گے تو پھر ایک راکش نے ہی بتایا تھا کہ آپ کی سیتا کو راون لے کر گیا ہے تو اس راون کے لنکہ میں بھیجا کن کو حنمان جی کو لیکن حنمان جی جب ساتھ چل رہے تھے تب حنمان جی نے کہ شری رام مریاد پرشت تم ہم کیسے بھکتی کریں ایشور کی انہوں نے کہ پتھما دار رکا جی ہو دیو دی مجی تی 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 تر دی چندر کا پنچ مند سن یک تھا سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور نماز میں ہم لوگ بھی سیدھے کھڑے ہو جاتے تکبیر تری میں کہتے انہوں نے کہا پتھما دار رکا جی سیدھے کھڑے ہو جاؤ ایک دم لکڑی کے طرح دی 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 مجی تی دند وط کرو ترتیب الٹی ہے لیکن مل جاگے دند وط کرو شری رام چندر جی کہہ رہے ہیں کن سے ہنمان جی سے دند وط کرو دند وط کیسے کرتے ہیں ہم لوگ سزدے میں جاتے ہیں دند وط ہوا ایک طرح کا جو دیسی پہلوان ہوتے ہیں ان کا جو دیپس لگتا ہے وہ دند وط ایسے لگتا جیسے ہم لوگ سزدے میں جا رہے ہیں ایسے ایک دیانن کو ڈلا کار کنڈلی مار کر بیٹھ جاؤ یعنی قائدہ اولہ کرو چطر تردیف چندر کا جھک جاؤ اپنے پندلی پہ ہاتھ رکھ کر یعنی رکوع کرو ہم نماز میں رکوع کرتے ہیں دیکھیں پوری ترتیب وہی ہے جو جبرائیل امین محمد رسول اللہ کو بتا کہ اے ہنومان جب تم بیٹھو اخیر کے اندر تو ایک شریف انسان کے طرح بیٹھو شریف انسان کیسے بیٹھتا دونوں زانو کو اسے سمیٹ کر سامنے اسے بیٹھتا عدد کے ساتھ بیٹھتا پانچوں انگ کو سمیٹ کر ان کے سامنے بیٹھو یعنی قائدہ اخیرہ کرو یہ پوری ترتیب شریران چندر جی نے کل یک کل کی یہ اپنے اوتار جو گرنت ہیں ان کا جو کل کی اوتار ان کا شریران چندر جی کا جو رام چرط رمانس ہے اور شریران چندر جی رام چرط رسم پہلے جو ان کے اوپر جو گرنت ہیں لکھی گئی ان کے اندر موجود ہے اور بنواز سیتا میہ کا نہیں تھا اور یہ طریقہ کس نے بتایا تھا یہ طریقہ حضرت جبرائیل امین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا اور میرے ہندوستان کے ہندو اور مسلم بھائیو محمد رسول اللہ ہی وہ ذات اقدس ہیں جو اس کل یک تمام ابو جہل راکشس تھا کون تھا راکشس اطبہ شہبار راکشس تھا راکشس مطلب شیطان بھگ شر لوگوں کو پریشان کرتے تھے لوگوں کو جنگ کے لئے دوڑا دیتے تھے ابو جہل تو جنگ بدل میں کہا کہ واپس نہیں جاؤں گا نہیں جاؤں گا میں اتنا بڑا تکبر تکبر پرست ایگو والا آدمی کیا کہا مرتے وقت بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود تم میرے غلامی کر چکے ہو میری گردن کو یہاں ستا کے کٹ کہا کیوں کہا کہ تا کہ گردن جب رکھی جائے وہاں پر تو میری گردن اس طرح دیکھیں جیسے کسی سردار کی گردن ہو مرتے وقت بھی تو یہ بھگشک ہوا کہ نہیں ہوا جنگ بدر میں اور کفار مکہ مشرقین مکہ نے کہا کہ نہیں جنگ لڑیں گے چلیے انہوں نے کہا کہ نہیں آج تو محمد کا خاتمہ ہوگا محمد الرسول اللہ کو جب پتا چلا محمد الرسول اللہ نے پہلے تلوار نہیں اٹھائی تھی محمد کے پاس تلوار ضرور تھی نو کی نو تلوار نفرت پرست انسانوں انصاف کی نظر سے دیکھنا محمد نے کسی کے اوپر تلوار کا استعمال نہیں کیا جنگ بدر کے موقع پر کون آیا تھا توائفوں کو لے کر اونٹ لے میدان کے اندر ابو جہل دند آتا ہوا آج محمد کا خاتمہ ہوگا لیکن جب محمد الرسول اللہ کے صحابہ کو پتا چلا تو آپ نے کہا تلوار نکالو چلو میدان میں دیکھتے آج ہم لوگ کیا کرتے آج ہم لوگوں کو تلوار نکالنے کی ضرورت نہیں لیکن تلوار نہ نکالیے آپ پر اگر کوئی ظلم ہوتا ہے تو ہندوستان کے سمویدھان کے اندر لکھی ہوئی ہے یہ بات کہ آپ اپنی بات سمویدھان کے حساب سے قانونی اعتبار سے آپ اپنی لڑائی لڑ سکتے ہیں لیکن ہم قانونی اعتبار سے ہندوستان کے اندر نالج بھی ہم کو ہونا چاہیے اور ہم کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے اگر ایک دو بنتہ کمر بات کر کھڑا ہوتا ہے کسی بھی سٹیٹ کے اندر ہو تو پیچھے سے ان کا سپورٹ ہونا چاہیے کہ چلیے شیر ہندوستان ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن اگر وہ آواز اٹھاتا ہے تو ہم لوگ پولنگ ڈاؤن کیوں یہ آگے جائے گا ہم مسلموں میں کلمہ پڑھنے والوں میں ہم سماعت کے لوگوں کے اندر یہی بہت بڑی بڑائی ہے اگر کوئی کسی برائی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو وہ کہتا یہ بنے گا بہت بڑا سوسل ور اس کو مندر مسجد کے نام پر جھگڑے کے خلاف اگر ہم کمر باندھ لیں گے تو کیا میرے ہندو بھائی بتاؤ یہ موب لنچنگ رکھے گا کہ نہیں رکھے گا ہم اپنے بچوں کو کنٹرول کریں ان بچوں کو جو سر پر بھگوارنگ کے کفن باندھ لیتے ہیں اور خاہ مخاہ وہ نعرے بازی کرتے ہیں جائے شریرام کے نعرے لگاتے ہیں مندر مسجد کے یا داڑی پکر کر بڑے بڑھوں کے سر پر ان کے کنپٹی پر تھپر مارتے ہیں کیا یہ صحیح ہے بتائیے اگر آپ کمر باندھ لیں اپنے بیٹوں کو سمجھائیں اپنے اتر پردیس سے کوالی فائٹ کرتے ہیں بی ایٹ کے اندر بیچلر آف ایڈوکیشن کے اندر لیکن صرف دو لاکھ لوگوں کو نوکری ملتی ہے باقی تین لاکھ کہاں سڑکوں پر تین لاکھ کہاں سگریٹ اور شراب پی کر نشے میں دھو دھو کر باقی تین لاکھ کہاں یہی الٹے سیدھ نعرہ لگانے کے لئے ٹریننگ دی جاتی ہے میرے ہندوستان کے ہندو بھائیو کمر باند لو آ جاؤ میدان میں اگر کہیں پر کسی مسلم کی ہتیا ہو یا کہیں پر کسی ہندو بھائیو کو خراش آ جائے یا کوئی دکت ہو پریشانی ہو تو کمر داروں کے بحروپی نیتوں کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے آپ کو تاریخ میں بتا دوں یہیں بابری مسجد کی تاریخ کون ہے پرمہن صداد جی بابری مسجد کا رام مندر کا کیس لڑنے والا پرمہن صداد جی دوسرے نمبر پر بابری مسجد کی کیس لڑنے والا کون حاشم اور جب ایک دوسرے کی ہم بیٹھ کر کھانا کھاتے ہاشم انساری ٹیلر مانسٹر تھا رحمت اللہ مر گیا بیچارہ کچھ دنوں پہلے ان کا بیٹا ابھی ہے ہاشم انساری ٹیلر مانسٹر تھا پرمہن صداد جی کو جب کپڑے سلوانہ ہوتا تھا تو ہاشم انساری کے ہو پیدل سائیکل نہیں انہوں نے کہا ہم غریب آدمی ہیں ہمارے پاس سائیکل کہا سے ہوگی انہوں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں اگلے دن سائیکل خرید کر دی پرمہن صداد جی نے کن کو انساری کو کہ تم کیس لرنے کے لئے ہائی کوٹ جانا ہے کوئی مائے کلال ایسی انسانیت ایسی معنوطہ کا پیش کرنے والے یہ اصل میں ہوتے ہیں سادھو سند یہ ہوتے ہیں معنوطہ کی بھاؤنوں کو پہچاننے والے وہ جانتے تھے کہ ہمارا معاملہ سپریم کوٹ میں ہے ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا تو ہم کو ایکسیپ رہوگا ان کے حق میں ہوگا تو ہم سبر کریں گے یہاں تک کہ حاشم انساری جب بیمار پڑا تھا تو پیسے قرض کے طور پر پرمہن صدا جنہیں حاشم انساری کو دیا تھا کہ لو اپنا علاج کرو جب تم کو ضرورت پڑے تو ہم تم ہم کو واپس کر دینا یہ معنوطہ ہے آج وہی تاریخ پھر سے دوہرانی ہوگی ان بحروپیوں کے بہکاوے میں آوگے تو ہندوستان کی جی ڈی پی آتی چار پرسنٹ ہے پتہ نہیں ایک پرسنٹ پر چلا جائے یہ بحروپی تو چاہتے ہی ایسے کہ ان کو لڑایا جائے دھرم کے نام پر لڑا دیا جائے تشدد کے نام پر تب بھی ایمام صاحب نے کہا میرے بیٹے کی ہتیہ ہوئی ہے لیکن میں نہیں چاہتا کہ ہمارے ہندو بھائی کی کسی بیٹے کی دوبارہ اس طرح کی ہتیہ ہو انہوں نے کہا کہ مسلمان میرے نبی نے میرے نبی کے صحابہ کو ان کے سامنے ترپا ترپا کر مارا گیا اگر تم نے ذرہ برابر بھی دنگا کیا کسی کو نقصان اور تکلیف پہنچائی تم نے تو ہم اس شہر کو چھوڑ کر چلے جائیں گے اپنے بیٹے کی لاش کندے پر رکھ کر اتنا بڑا شپت دینے والا اور اتنی دریا دلی سے وعدہ کرنے والا شرط چاہیے اس دیش کے اندر مانو تا کی ہمارے انصاری کو مارا گیا ہم پھر بھی خاموش رہے ہماری بابری مسجد شہید کر دی گئی ہم تب بھی خاموش رہے افراز الحق مارے گئے تب بھی ہم خاموش رہے جگہ جگہ کے اوپر ہمارے مساجد کے مائے اتروا دیے گئے نماز پڑھنے کے لئے بندش لگا دی گئی دلی کی سڑکوں میں نویڈا کی سڑکوں کے اندر تب بھی ہم خاموش رہے اب بتائیے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اس قوم کے ساتھ ہم تو اب بھی قوم قوم ہمارا سارے لوگ ایک ایک کلمہ پڑھنے والے لوگ سپریم کورٹ جو کہتا ہائی کورٹ جو کہتا دل کی کہرائیوں سے سپیکٹ کرتے ہیں اور کہاں تک پروف پیش کریں محمد الرسول اللہ نے تو صرف ہم لوگوں کو کیا پتایا کہ مسلمان سیدھے کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھو نماز پڑھنا اگر پاپ ہوتا تو شری رام چندر جی ہنمان کو نہیں کہتے کنڈلی مار کر بیٹھ جاؤ اور دندوت کرو رکو کرنا سزدہ کرنا پاپ ہوتا تو شری رام چندر جی شری ہنمان جی کو نہیں بتاتے بتایا انہوں نے محمد الرسول اللہ نے تو یہی بتایا یہی پیغام دیا لیکن کیسے سمجھائیں لوگوں کو کیسے یقین دلائیں میں تو کہتا ہوں کہ ہماری ایک ایک میسج کو ہندو بھائیوں تک پہنچانے کی کوشش کیجئے تاکہ ان کو پتا چل سکے کہ کتنے اندکار میں رکھ کر لوگوں کے بیچ میں کیا اندرونی سازش کی جاتی اب یہ بہت بڑا لمبا چوڑا بیان ہوا اب اس کے اوپر بات کر برحمہ وشنو مہیش کے پتا کا نام بتائی برحمہ وشنو مہیش یہ کیسے پیدا ہو برحمہ وشنو مہیش وشنو برحمہ شیو وشنو برحمہ شیو حراریہ گنیر نسکلو ہم صدا حرے میں منطر پڑھ دیا اب اس کی تشریح کروں گا لیکن اس سے پہلے آئیے ایک ایسا ماحول پیدا کیا گیا ہے ابھی ملک ہندوستان کے اندر کیا نرسی کو لے کر کے ہم ہر جگہ جلسے میں اس لیے کہتے ہیں تاکہ ایک بھی آدمی کو اس تعلق سے ان کو جہالت میں نہ رکھا جائے بلکہ پتا چلے کہ نرسی کیا ہے اور آپ کو ہندوستانی آدمی قومی ہندوستانی یعنی انڈین آدمی انڈین آدمی کو شورٹ کٹ میں نرسی بولتے ہیں نیشنل لجسٹر آف سیٹیزنز ہندوستانی آدمی نرسی ایک دستاویز ہے اس میں جو انڈین آدمی اس کے نام لکھے گئے اور پتا ہے یہ نرسی اگر لاغو ہوتا ہے اگر کاؤن کیا جائے گا تو سب کے لئے ہوتا ہے ہندوستان کے دفعہ چودہ میں لکھا ہوا ہے کہ نرسی یہ خاص کسی کمیونٹی کے لئے نہیں انڈین آدمی انڈین آدمی انڈین آدمی 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 انڈین آدمی it is for all آسامی person who live in آسام before 1971 1971 سے پہلے سے جو آسام میں رہ رہے ہیں وہ نرسی کے لسٹ میں ان کا نام ہوگا اور نرسی صرف مسلم کے لئے نہیں ہوگا یا صرف ہندو کے لئے نہیں ہوگا یا صرف کرشن کے لئے نہیں ہوگا اگر کوئی کرتا ہے ایسا اگر کرتا ہے تو وہ غلط کرتا لیکن ایک بڑے لیڈر صاحب نے بیان کیا دیا جین کو بدشت کو کنفیوشن ازم کو آشور یو کو کرشن کو بود کو خصوصا سنات اندھرمی بھائی کو نرسی ان کے اوپر لاغو نہیں ہوگا ان کے اوپر لاغو نہیں ہوگا اگر دو دن پہلے بھی ان دھرموں میں سے کوئی آدمی شریلنکا سے آ جائے تو ان کو ناغرکتہ دی جائے گی ان کو گھسپیٹ نہیں کہا جائے گا ان میں نام ایک ہی آدمی کا نہیں آیا وہ نام نہیں ہونا چاہیے وہ نام یا تو بھول سے چھوٹ گیا اگر بھول سے چھوٹ گیا تو وہ غلطی ہو گئی لیکن اگر جان بوت کے کیا گیا ہے تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ مہودہ جی آپ کا نام چھوٹ گیا اس لیے کہ ان آر سی کسی خاص آدمی کے لیے نہیں یعنی ایک ایک گھسپیٹ کو نکالا جائے ایک گھسپیٹ کو اگر کوئی بنگلہ دیش سے آیا ہے پاکستان سے آیا ہے افغانستان سے آیا تو ایک ایک کو نکالا جائے لیکن جو لوگ اس دیش کے ناغرک ہیں پرانے ان کو دھرم کے نام کر کے نہیں یہ تو فلاں دھرم سے تعلق رکھتا ہے اس کو بھیج دو بنگلہ دیش فلاں دھرم سے تعلق رکھتا ہے کیسے بھیج دیں گے آپ نہیں نہیں بھیج سکتے تو اس لیے یہ بل پاس نہیں ہوگا لوگ سبحان میں راج پتی سگنیچر بھی نہیں کریں گے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے نرسی لاغو ہوتا ہے سب کے لیے کسی ایک آدمی کے لیے لاغو نہیں ہوتا ہے اس لیے آپ لوگ گھریں گھبرائیں نہیں اگر ہوم منیشٹر صاحب کا بیان ہے تو ہو سکتا ہے کہ چوک ہو یا اگر بھول غلطی سے جان بوچ کر بھی انہوں نے دے دیا ہے تب بھی چوک ہوئے ہے ہم لوگوں کو اس دیش کے اندر ابھی ووٹر ویریفیکیشن کا پروگرام ہم لوگوں کو اپنے ووٹر کارٹ کو صحیح کرنا ہے ووٹر کارٹ کو آدھار کارٹ سے لنگ کرانا ہے یعنی ووٹر کارٹ کے اندر جو گربڑی ہے اس گربڑی کو صدھار یہ نام الگ الگ ہے ووٹر کارٹ میں آدھار کارٹ میں تو دونوں کا نام سیم ہونا چاہیے اگر ووٹر کارٹ میں نام الگ ہے ایک میں امڈی سرفراز ہے ایک سرفراز عالم ہے بہت زیادہ فرق ہے سیم کیجئے آدھار کارٹ میں تصحیح کبھی بھی ہو سکتی اس کا ٹائم کا لیمٹ کمنٹس ملائی آدھار کارٹ ہے تو وہ مل جائے گا ویریف ہو جائے گا تاکہ گورنمنٹ کو پتا چلے کہ اس کا جو ووٹر کارٹ ہے اس ووٹر کارٹ والے کا اور بھی کوئی پروف ہے چاہے ڈرائیوی لائسنس ہو بین کا پاس بک ہو یا بجلی بل ہو یا آپ کا کوئی سرٹیفکٹ ہو وہ ٹچ کرا دیجئے گا تو دو پروف گورنمنٹ کے پاس پہنچ جائے گی اس کو ویریف آئی بولتے ہیں ووٹر لسٹ کا ووٹر کارٹ کا ویریف آئی ہو جائے گا یہ کام کرنا ہے یہ ویریف آئی ہوا اور اگر نام تصحیح کرنا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا فوٹو غلط ہے ووٹر لسٹ میں فوٹو الگ ہے ووٹر کارڈ میں فوٹو الگ ہے تو وہ بھی آپ سنشودن کرا لیجئے تصحیح کرالی جہاں آن لائن ہوتا ہے وہ آن لائن کرانا ہے یہ سرکاری سکول کا ایک بوت کا ایک بیالو ہوتا ہے سرکاری سکول کے ٹیچر میں سے ایک بوت کا ایک بیالو ہوتا ہے وہ لوگ بھی کرتے اس کام لیکن اگر آن لائن کر لیں گے تو زیادہ بیٹر ہوگا آپ کے اگر کسی کی وائف ہے وٹر لسٹ میں نام نہیں جڑا ہے وائف ہے اس کا آدھار بھی نہیں بنا ہے لیکن عمر پچیس سال ہے تو کیسے جڑیں گے تو اپنے شوہر کے آدھار کار دے کر اپنے بیوی کا نام وٹر لسٹ میں جڑے اندراج کرائے یہ کام آپ کو کرنا چاہیے اس کے اندر کوئی کمپرمائز نہیں کریں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا نام سیملر ہونا چاہیے یہ ہمارے ہندوستان کے عوام کے اندر بہت ساری غربڑیاں ہیں نام کے اندر بڑی تبدیلی ہے یہ وٹر ویریفائی کا کام کرنا سن 2020 میں جب ہوگا یہ ان پی آر ہوگا جنگنہ ہوگا جنگنہ یعنی کتنے مسلم پوپولیشن بڑھے کتنے ہندو آبادی بڑھی کتنے کرشن بڑھے ٹوٹل کتنے لوگوں کے اندر بڑھوتری اور اضافہ ہوا ہے یہ شمار کیا جائے جو ہر نو سال کے اندر ہوتا ہے سن 2011 کے بعد اب ہو رہا ہے چھے مہنے تک یہ کام چلے گا جنگنہ کا مردم شماری کا تو اس میں بھی نہیں ڈرنا ہے کہ نئی جناب مردم شماری ہونے والی ہے اب پتہ نہیں ہم کو بنگلہ دے جانا پڑے گا ہمارے ہیں تو اتنے ڈرے ہیں لوگ اتنے صبح کا ناشتہ بول گئے کیوں اتنا سارا پروف نام اگر سیم ہوگا آپ کے نام آپ کے اب کا نام تو اگر نار سی ہوگا تو تب بھی کوئی دکت نہیں ہوگی یہی کام آ جائے گا لیکن اس کا تعلق نار سی نہیں ہے آسام میں ہوا 1965 میں بل پاس ہوا تھا وہ اور 1985 میں راجیب گاندی نے سگنیچر کر دیا تھا کہ نار سی آسام میں ہو نہ چاہی اور بہت دن سے وہ آسام کے اندر میں یہ پریشر تھا کہ نار سی لاغو ہو لیکن 19 لاکھ لوگوں کا نام نار سی میں نہیں ہے بڑے در بھاگ کی بات ہے بڑے درد کی بات ہے کہ ان میں سے 12 لاکھ ہندو بھائی ہیں جن کا نام نار سی میں نہیں بڑے دکھ کی بات وہ لوگ کچھ اور سپنا دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کا نام نہیں ہوگا نار سی میں زیادہ لیکن اللہ کی لاتھی میں کہتے ہیں آواز نہیں ہوتی اوپر والے نے الٹا کر دیا اب جو لوگ دھول وجہ رہے تھے کہ نار سی دین کی مدد کر لوگ میرے مسلم بھائی جوانوں صحیح راستے پر آ جاؤگے تو یہ لوگ شرابی کبابی عیاش نفرت پرس فرقہ پسند جگہ ملے گی ان کو دو فٹ زمین کے اندر بھی ان کو زمین ایکسپٹ نہیں کرنے والی لیکن آپ کم سے کم لوٹو تو سہی آؤ تو سہی چیک کر چلا کر کشمیر کی وادی کی بہن بیٹی آپ سے دعا کر رہی ہے کہ کہاں ہیں میرے وہ نوجوان بھائی جو راتوں کو دو دو بجے تک شوشل میڈیا کے اندر ایکٹیو ہوتے ہیں آپ کیا دو رکعت نماز پڑھ کر ان ماں بہنوں کے لئے دعا نہیں کر سکتے ہم صرف تسبیح کے دانے گنیں گے یا صرف دعا وں اگر صرف یہی سوچو گے کہ نہیں ہم ہندوستان میں کچھ نہیں ہوگا یہاں پہ دعا سے سب کام کھرا لیں گے جو لوگ ہیں دین سے جڑے ہوئے اللہ ان کو استقامت دے ان کی برکت سے علاقے کے اندر دین کی فضا عام ہو لیکن میرے بھائیو دین کو مضبوط کرنے کے ساتھ شریعت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کے ساتھ آپ کو میدانی فیل میں آنا ہوگا جب تک فیل میں نہیں آئیں گے آپ کو آپ کا انصاف نہیں ملے گا سپریم کوٹ فیصلے نہیں دیتی اللہ نے فیصلات کروایا آپ ہوگا کس کے حق میں فیصلہ ہوگا مسجد کا اللہ سے دعا ہے پوری جو دلیل ہے پروف ہمارے سٹرونگ ہے ہم سپریم کوٹ سے بھی امید کرتے ہیں اللہ کی ذات سے کہ ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا اور دوبارہ سے ٹوٹی ہوئی بابری مسجد جو شہید ہوئی ہے وہاں پھر سے آزان ہوگی اور اسی مسجد کے گمبت سے ہمارے ہندو بھائیوں کے لئے بھی ہدایت کے فیصلے ہوں گے اسی مسجد کے سہن سے ہمارے ہندو بھائیوں کے بیچ میں امن اور شانتی کا پرچار کیا جائے گا ان کو بھی ان کا حق ملے گا لیکن شرط یہ ہے میرے نوجوان ساتھی لوٹ آؤ کہاں پر ہو کہاں جوانی کہاں تھی سلمان خان صاحب کی سکس پیک دیکھنے کے لئے بنائیے آپ سکس پیک بنائیے ہم تو کہتے ہیں کہ آپ آٹھارہ پیک بنائیے سکس پیک بنائیے باڈی بنائیے مساز بنائیے آپ کو ادھکار ہے بنا سکتے ہیں اور یہ کرنا بھی چاہیے سیل پروٹیکشن کے لئے اپنی حفاظت کے لئے قوت مدافع کے لئے آپ کے بازو مضبوط ہونے چاہیے یہ کام صحابہ اکرام کا تھا لیکن پتا ہے ہمارے جوان کیا کرتے ہیں راتوں کو تین بجے تو سوئیں گے اور صبح کو کتنے بجے اٹھیں گے نو بجے دن میں اٹھیں گے سو کر ایک جگہ پروگرام میں پہنچے ہم بنگال کی بورڈر کے اوپر وہاں ہم تین بجے جب لوٹے پروگرام کر کے تو وہاں دیکھ رہے کہ جوان لوگ ایکسرسائز کر رہے ہیں ہم نے پوچھا کہ بھائیہ یہ کیا فوجی آرمی میں جائیں گے اور نہیں پہ ہوگا کم سے کم ایکسرسائز تو ہی ہم نے کہ کتنی اچھی سوچ ہے اور وہی پر مسلم گاؤں سے ہم گزرے ٹائم ہو گیا تھا تقریبا سالہ چھے بچ چکے تھے بڑا لمبا سفر تہہ کر کے پہنچے تو وہاں دیکھ کہ مجد سے صرف دو ٹھو نماز ہی نکل لیں ہم بھی وہی پر نماز پڑھے پوچھے کہ یہاں کتنے لوگ ہیں بلہ مولانا سالے چار سو گھر کی آبادی اس گاؤں کے اندر اور چار لوگ بھی نہیں تھے نماز پڑھنے والے تو آپ گالی مت دینا بی جے پی والوں کو آر ایسس کو بجرنگ گدل کو کونگریس کو فلا کو فلا کو یا ہمارے ماننے شریع مودی جی کو یوگی جی کو کسی کو برا کہنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو کیوں نہیں کوستے ہیں ہم ہم اپنے دامن میں کیوں نہیں جھانک کر دیکھتے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں ہم زکاة نہیں دیتے ہیں سماعت کے جوان بھٹک رہے ہیں ان کو ایک ایک فلم دو دو مہینے کا شیڈول بنا ہوا ہے کون سے دن کون سی پکچر ریلیز ہو رہی ہے وہ بتا دیں گے آپ کو اور کہاں کون 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 سا ویب سائٹ ہے جہاں پر ایس دی کوالیٹی کی پکچر ریسیب کی جاتی دانلوڈ کی جاتی لیکن سنت پر عمل کر لو سو شہیدوں کا ثواب ملے گا اسی لئے کہاں وید ویاد جی نے یہاں نہ پکش باتیں کچھ رانکھوں وید پران سنت مد بھاک تبلک جو سندرم چاہے کوئی بنا محمد پار نہ کوئی اللہ پوچھے گا تمہارے سامنے تبریس کو مارا گیا تمہارے سامنے خون کی ندیاں بہائی گئی کشمیر میں کیا تم نے دعا کی کیا کہو گے کہ نہیں اللہ ہم تو یوٹیوب میں بزی تھے ہم تو یوٹیوب میں اپنا سبسکرائبر سے بڑھا رہے تھے ہم تو یوٹیوب میں دیکھ رہے تھے کہ ہمارا ویور سے کتنے ہو گئے ملین میں پہنچا کے نہیں پہنچا اگر اسی کام میں لگے رہے گئے نماز خضا ہو گئی تو اللہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کتنی کوالیٹی کے اندر یوٹیوب کے اندر اپنا ویڈیو اپلوٹ کیا تھا بلکہ اللہ کہے گا کہ نماز پڑی تھی فجر کی نہیں تو کس کس کے ساتھ تم نے چیٹنگ کی اپنے بیویوں کے حقوق ادا کی نہیں کی اللہ کہے گا کہ ہم نے طلاق کے اوپر قانون کیوں بنوایا پتہ ہیں کیوں بنوایا کیوں کہ تم نے اپنے بیویوں کے اوپر ظلم کیا ہمارے نوجوان طبقے کو 95% جوان طبقے کو طلاق دینے صحیح طریقہ تھا کم سے کم ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہمارے علماء کرام سے وہ بتاتے طلاق احسن بیوی نافرمان بن جائے نہ سمجھے تو آپ بیوی کو سمجھائیے تب بھی نہیں مانتی ہے تو ایک گوال آئیے کم سے کم اور بیوی کو کہیے کہ تجھے ایک طلاق دیتا ہوں تو صدر جا طلاق کا سب سے بیٹر طریقہ ہے ایک مہنے کا ٹائم ملے گا بیوی کو ایک مہنے میں طلاق ایک ایسا وڈ ہے کہ طلاق سنتے ہی اچھی اچھی شیطان اور ڈائن بیوی بھی صدر جاتی یہ کتنا خطرناک وڈ ہے یہ طلاق کا بیٹر طریقہ ایک مہنہ گزر جائے اگر ایک مہنے میں سمجھن ہو گئی آپ کی تو بہت اچھی بات ہے کسی کا گھر نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر ایک مہنے میں بھی نہیں ہوا تو دوسری مہنے میں اس پروسس کو کیجئے آپ کر سکتے ہیں لیکن نہیں ہم دیتے ہیں بیوی کو طلاق دیتی گلت اور اپنے آپ کو کوسو مت گلتی ہو جاتی ہے زیادانی بیس ہزار روپے لاؤ ہم تمہارا میٹر سول وکر دیتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کیا کرنا ہے کہا کہ حلالہ کر و ایک ہی طریقہ کیا حلالہ اور ٹی وی کی اسٹوڈیو میں بیٹھ کر جو حلالہ کا صحیح پر چار کرتے ہیں لوگ وہ بلکل غلط طریقہ ہے حلالہ کا وہ کیا کہتے ہیں کہ نکاح ہے حلالہ اسلام میں کتنی ناجائز اور حرام ہے اور واقعیتاً وہ طریقہ بلکل غلط ہے جو آج کے ڈیٹ میں کٹ ملاؤں نے لمبی لمبی ٹوپیاں پیری مریدی چل رہی نماز کبھی نہیں پڑتے شریعت کو بیستے ہیں پندر پندر بیس بیس ہزار روپے میں اللہ کا قانون ہے بدل نہیں سکتے سارے مفتیان کرام یہاں مل کر پوری دنیا کے مفتیان کرام جسٹس آف مسلم مل کر یہ کہیں کہ ہم قرآن کے ایک زبر کو بدل نہیں نہیں بدل سکتے کون جو قرآن کے عالم ہیں جو قرآن کے محافظ ہیں وہ بھی ایک زبر کو نہیں بدل سکتے تو یہ کٹ ملہ ایک مسئلے کو کیسے بدل دے گا اللہ کے قانون نہیں بدل تے ہندو بھائیو عدبد دھانی ورون السور تانی عیشور کے سم بدھان کبھی بدلے نہیں جاتے اگر کوئی یہ سپنا دے کر آئے کہ طلاق کے اوپر بندش لگا کر ہم قرآن کے قانون کو بدل دیں گے تم سے بڑے بڑے کرپ لوگ آئے تھے بریٹش گورنمنٹ کے دور کے اندر انہوں نے قرآن کے حکامات تو دور کی بار قرآن کو بھی جلانے کی کوشش کی تھی لیکن قرآن کو نہیں ختم کر پائے نہیں مٹا پائے کیوں اس لیے کہ اس کا محافظ خود واللہ تبارک وطالہ ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا طلاق دے دی قاضی صاحب کہتے آجاؤ اب یہ پکچر بنی کون سی رام جنم بھومی بابری مسجد کے اوپر اس میں قاضی صاحب ہم پوری فلم نہیں دیکھیں مجھ پر آروپ نہیں لگائی ہے اور سچ تو یہ ہے کہ ہمارے جوان علمان بہت دیکھے ہیں اس کو میرے اوپر کٹنگ کر کے کوئی پانچ چھ منٹ کا ویڈیو بھیجا بھولا مولانا اس میں جو طلاق کا اور خلا کا یہ جو حلالے طلاق دی دی تب اس کا بیٹا باپ کہتا ہے جو قاضی صاحب ہے بیٹے تم نے بہت مہا پاپ کر لیا ہے بہت بڑا جرم کیا اب ہونا کیا چاہیے کہا بیٹے ایک کام کرو میرے سے اپنی بیوی کی شادی کرا دو یعنی باپ کہر بیٹے سے کہ تنہ طلاق اور دوسری رات گزرنے کے بعد صبح جا کہتا اب کہتا کیا اس کو طلاق دیجئے نا ہم نکاح کریں گے اس سے دوبارہ انہوں نے کہا کہ بیٹے ابھی حلالہ ہوا نہیں پوچھتا کیوں کام میرے اندر کوئی کمی ہے میں حکیم کو دکھاؤں گا اور میرے اندر اندرونی سیکس بڑھے گی تب جا کر حلالہ ہوگا دو تین دن گزر جاتے ہیں دو تین دن تک پہنچتے ہیں وہ کہتا بیٹا تم سبر کرو نا ابھی کہ رہا ہوں نا میں حلالہ نہیں ہوا ہے حلالہ ہوتے ہی میں تمہاری بیوی کو لوٹا دوں گا واپس کر دوں گا یہ دیکھ اسلام کے ساتھ بھدہ مزاق ہے کہ نہیں کون سی شریعت کی کتاب میں یہ قانون لکھا ہوا کہیں پر بھی نہیں لیکن پکچر بنائی گئی مجھے مل جائے وہ دریکٹر وہ پروڈیوسر اور اس میں کوئی مولانا حیدر صاحب نے سگنیچر کیا شروع کے اندر بتاتے ہیں کہ مولانا حیدر صاحب نے طریقے پر حلالے کا طریقہ کیا ہوتا اگر آپ نے بیوی کو غلطی سے تین طلاق ایک مرتبہ میں دے دی مسئلہ کے آناف کے مطابق بیوی آپ کے الگ ہو گئی اب ملنے ملان کی کوئی گنجائش نہیں ختم بیوی سے آپ نکاح نہیں کر سکتے ہاں ایک راستہ ہے جو کرایا نہیں جاتا آٹومیٹکلی ہو جاتا اس کو غور سن 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 ہوتا ہے وہ کیا طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے اب اپنے طلاق دے دیا آپ الگ ہو گئے بیوی چلی گئی اپنے میک اب اس کے گھر والوں نے سوچا کہ اب بیٹی کب تک بیٹی رہے گی جوان ہے اس شادی ہو گئی اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں نکاح کرا دیا اتفاق سے وہاں پر اس کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا وہاں پر بھی پٹری نہیں بیٹھی وہاں پر بھی نوبت طلاق تک پہنچ گئی تو دونوں صورت میں یعنی اس کے شوہر سے اس کا رشتہ ختم پہلے ہی شوہر میرا ٹھیک تھا اب اس کی نیت بدلی پہلے ہی شوہر میرا ٹھیک تھا اب چلو وہیں پر رشتہ کیا جائے اب وہ عورت اددس گدارنے کے بعد پہلے والے شوہر سے نکاح کرے تو یہ جو نکاح ہوا ہے اب یہ عورت نکاح اس سے کر سکتی پہلے ہو چکا ہے کیسے وہ دوسرا نکاح ہوا تھا دوسری شادی ہوئی تھی یہ نکاح ہلالا ہوا تھا یہ کرایا نہیں تھا کسی نے ہوا تھا لیکن آج کل قاضی صاحب کیا کہتے ہیں پندرہ ہزار روپے لاؤ میرے پاس ہیں ایسے مسڈنڈے پیسے بھی دو اور بیوی بھی دو یہ زنا ہے یہ کونٹریکٹ ہے نکاح ہلالا نہیں اسلام کے ساتھ کھلوار ہے ہم لوگ دانشور لوگ بھی غلطی کرتے ہیں ان مسائل کو نہیں بولتے ہیں میں درخواست کرتا ہوں ہم اپنے مقررین حضرات سے نماز کے مسائل کے اوپر بات کی جائے روزے کے مسائل کے اوپر بات کی جائے لیکن طلاق کا جو صحیح طریقہ ہے اور حلالے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ ہمارے جوانوں کو معلوم نہیں بہت سے جوانوں کو پوچھے وہ کہتے ہیں مولانا طلاق بی بی کو ہم لوگوں کو پتہ یہ نہیں تھا کہ وہ جو آپ بولنے ایک مہنے والا دو مہنے والا ہم لوگ ہیں جو جان انجان آدمی ان کو بتائیں سمات کے اندر ان برائیوں کو ختم کریں تب یہ برائی ختم ہوگی ورنہ ختم ہونے والی نہیں ہے سب برائی اور قانون تو ایسا بن گیا کہ جناب طلاق تین طلاق دے دی تین سال جیل میں جائی اب بیوی آنے کے بعد اسی بیوی کے ساتھ رہی رہ پائے گا کوئی تین طلاق جس بیوی کی وجہ سے جس کو طلاق دی جس بیوی کی وجہ سے تین سال جیل میں رہا اب وہ بیوی کے پاس دوبارہ آکے رہ پائے گا آدمی وہ تو آکے سر پھوڑ دے گا کم بخت تیری وجہ سے سنٹرل جیل طرف آجاؤ صحابہ اکرام کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کے لئے آج بھی یہ باطل یہ فس فس طاقت ہیں آپ پتا کون سی قوم ہیں ایسی قوم ہیں جن کی طاقت کے مثال دنیا دیا کرتی تین سو تیرہ تھے آپ بڑی بڑی طاقت کو آپ نے تھر اور اور کپایا تھا آپ نے میدان کے اندر آج بھی وہ خون ہے آپ میں نہیں ہے تو خون بتائیے کہیں پر کوئی دنگا ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ سر پہ کفن باندھ کر جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں سب سے پہلے آپ کا خون گرم ہوتا ہے وہ گرمی آج ہے لیکن اس گرمی کو استعمال کرو اپنی شریعت پر عمل کرنے کے لئے جوانوں کو جوڑو دونوں اعتبار سے سیاسی اعتبار سے بھی آپ کو مضبوط ہونا ہے تلوے نہیں چاٹنے ہے کسی کے سیاست میں آنا گناہ نہیں ہے مکھیا ممبر بننا گناہ نہیں ہے ایمیل ایم پی کا سپنا دیکھنا گناہ نہیں ہے بلکہ جسٹس ہونا چاہیے حکومت آپ کو اسلام نے سکھایا ہے حضرت عمر فاروق کے زمانے کے اندر مسجد نبی کی دیبار پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر کا پانی گر رہا تھا حضرت عمر فاروق نے دیکھا کون تھے اس وقت کے پی امپدھان منتری عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے لیکن حکومت کیسے ہوتی ہے سیاست کیسے ہوتی ہے اقتدار کو کیسے چلایا جاتا ہے عمر فاروق کے زمانے سے سیکھا جائے صحابہ اکرام کی زندگی سے لیا جائے عمر فاروق نے کہا پانی گر رہا ہے مسجد نبی میں اس نے کہا کہ عمر فاروق نے پی ام صاحب نے کیا حضرت عباز ڈرے نہیں حضرت عباز گھبر آئے نہیں کیا عمر فاروق نے امیر المومنین نے پی ام صاحب نے کھا پھیکا ہے اگر کچھ بولیں گے تو ہتھ کھڑی لگ جائے گی نہیں اس وقت کے حضرت عبی بن کعب جسٹس آف مسلم تھے ان کے عدالت کے اندر کیس دائر کیا ہزرت نے بلایا ایک طرف تک گھڑے میں کھڑے ہیں عمر فاروق دوسرے طرف کھڑے ہیں حضرت عباس اپنا حق لینے کے لئے میدان میں آئے کے نہیں آئے حضرت عباس اگر آپ کو آج آپ کا حق نہیں ملتا ہے تو آپ کو چھپ نہیں بیٹھنا آپ کو اپنا حق لینا ہے زبان کے اندر قوت پیدا کرنی ہے تمہارے فاروق نے کہا کہ نبی پاک علی السلام یہ مسجد نبی میں پانی گر رہا تھا اس لئے نمازیوں کو دکت ہو رہی تھی اس لئے ہم نے اس پرنالے کو اکھاڑ کر پھینک دیا ہے تو حضرت عباس نے کہا آپ کون ہوتے ہیں پھینک نے والے کہ کیوں کہ محمد الرسول اللہ کے کندے پر میں کھڑا ہو کر آپ علی السلام نیچے کھڑے ہیں اور کہ چچا آپ کھڑے ہو جائیے میرے کندے پر اور اس پر نالے کو لگائیے محمد الرسول اللہ کے زمانے سے لگا ہوا ہے کسی نے نہیں اکھاڑا ابو بکر نے نہیں اکھاڑا آپ کے پیٹ میں گدگدی کیوں ہو گئی عمر فاروق نے کہا حضرت عباس سے کوئی دلیل ہے کوئی پروف ہے انہوں نے کہا صحابہ اکرام پانچ آئے انہوں نے گوائی دی جسٹس آف مسلم اس وقت جسٹس آف مسلم تھے جج صحاب حضرت کاب انہوں نے کہا جج صحابہ پانچ صحابی نے گواہی دی کہ محمد الرسول اللہ کے کندے پر کھڑے ہو کر عباس رضی اللہ نے یہ پرنال لگا تھا تو گواہی سننا تھا سامنے آنا تھا اس وقت کے گرفت نہ کر لے فوراں جا کر معافی مانتے ہیں ایک صحابی سے کون اس وقت کے امیر المؤمنین بائس لاکھ علاقے کے اندر جن کی حکومت تھی انہوں نے کہا کہ مجھے معاف کر دیجئے مجھ سے غلطی ہو گئی چلیے آپ چلیے میں دوبارہ لگا دیتا ہوں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی کھڑے ہوئے اور کہا کہ میرے کندے پر کھڑے ہو کر کہ آپ اس پر نالے کو لگائیے اس کو بولتے ہیں اقتدار اس کو بولتے ہیں سیاسی سوج بود اس کو بولتے ہیں سی ایم کے حدے کا صحیح استعمال کرنا پی ایم کے حدے کا صحیح استعمال کرنا اسی طریقے پر اورنگزیب رحمت اللہ نے حکومت کی ملک ہندوستان میں ملک ہندوستان میں اورنگزیب ان کو کتنا نمبر دیا جاتا آٹھ نمبر الزام کیا لگایا جاتا ہے کہ چار چار مندیر کو توڑا یہ حصی بتا کر میں اس کا انیلائز کر کے اپنی بات ختم کروں گا اورنگزیب ہوا اتنا دلیر کیوں مہار آجا تھے وہ ملک ہندوستان لیکن گھر کا خرچ کس سے چلاتے تھے توپی بن کر کے اپنے گھر کا خرچ چلاتے تھے قرآن کریم کی کتابت کر کے اپنا گھر کا خرچ چلاتے تھے تب جا کر ہندوستان کا جی ڈی پی بنا تھا ستائیس پرسین آج کل کے دس لاک کا سوٹ نہیں پہنا تھا آج کل کے لیڈر کی طرح تین لاک کا پہن استعمال نہیں کیا تھا پچاس کرو روپے خرچ کر کے باڈی گارڈ نہیں رکھے تھے اورنگ زیب نے اپنے تنمن دھن پیٹ کاٹ کاٹ کر ہندوستان کو اکھند بھارت بنایا تھا کام اکھا دیوی کی مندر کس نے بنایا اورنگ زیب نے بنایا اجین کے مہا کالی مندر کس نے بنایا اورنگ زیب نے بنایا پھر یہ الزام کیوں بس صرف عداوت کی بنیاد پر تشدد کی بنیاد پر اللہ ان کو ختم کرے ہماری زبان کے اندر تقویت وہ پیدا نہیں ہوتا میں دلیل دیتا ہوں پرماتما وہ ہوتا ہے جو پیدا نہیں ہوتا جب پیدا نہیں ہوگا تو باپ کہاں سے ہوگا اسی لئے پتا کا نام بتائے جب پیدا ہی نہیں وہ برحمہ تھے برحمہ مطلب پیدا کرنے والا خدا برحمہ مطلب ہندو بھائیوں کے عقیدے کے مطابق پیدا کرنے والا پرماتما وشرو پالنے والا خدا ان کے خدا الگ الگ محش شیف کو محش بولتے ہیں محش شیف جی کو بولتے ہیں مارنے والا شیف جی محش یہ الگ خدا لیکن ان کو سمجھائیں کیسے صحیح بات تو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہمارے ہندو بھائی سمجھائیں تو بڑے بڑے آنکھیں دکھائیں گے دھمکائیں گے لیکن نہیں میرے ہندو بھائی برمہ وشنو محش اصل میں ایک ہی ذات کا الگ الگ نام ہے دلیل ایندرم مطرم ورون مگن مہی رتھو دوس سس سپر نو گر ات مان اکم صد وی پراب دا ود ان تی ایک اشور کو الگ الگ نام سے وشنو سے برمہ سے سیو سے ودوانوں نے پکارا ہے جیسے میرا نام ریل میں ام ڈی سالیم آگے پیچھے عبداللہ سالیم قمر اب کنفیوزن میں ہے آدمی ریل نام ہے تو کون سا عبداللہ ہے کہ سالیم ہے کہ قمر ہے عبداللہ میں نے کب لگا دارلوم دیوبن میں دارلوم دیوبن 2011 دور پیرید تو ای رمیمبر پاسی ان حالی حدیث میرے سامنے سے حدیث گجری اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ناموں میں دو نام بڑے پسند ہیں کہ عبدالرحمان اور ایک عبداللہ تو ہم نے کہا کہ میرے نام کے ساتھ اگر عبداللہ جوڑ جائے تو بہت اچھا ہوگا تب سے میں نے عبداللہ جوڑا ٹھیک عبداللہ اور اسی عبداللہ کو سن سے کرت میں وشنو یس بھی بولتے وشنو یس سالم ریل نام ہے قمر میرے اببہ کا نام ہے عبداللہ سالم قمر لمبا سنام ہو جاتا ہے آدمی میں ایک ہی ہوں نام تین ہے کوئی کہ عبداللہ اس کا چھوٹا والا سالم چھوٹا والا عبداللہ ہے ہسٹری یہ جب وعد پڑھتا تو وہ والا پڑھتا ہوگا اور سالم جو ہے وہ حدیث پڑھتا ہوگا اور قمر کوئی اور باتیں کرتا ہوگا ایسا نہیں آدمی ایک ہی ہوں میں جیسے ایک آدمی ہے اس آدمی کے اندر بہت سارے بنے چوری بھی کرتا ہے اچھا کھیلتا بھی ہے سماعت سوا بھی ہے جب وہ اچھا کھیلتا تو بہت گوڈ پیلئر اور جب وہ ایسی ہندو بھائیوں نے اشور کا اشور کی جو الگ الگ صفات ہے گن ہے لیکن ایسا نہیں ہے اس لیے کہ برمہ مہیش کے پیتا کا نام بتائے کوئی پیتا نہیں اس لیے کہ یہ پیدا نہیں ہوتے دلیل وہی منتر ہے کون سی نتس چ پتر سٹی لکے آلو اپنش کا منتر ہے کسی کو شک ہو تو کھول کر دیکھ لے وہاں پر الٹ کر دیکھ لے پتا چل جائے گا یہ کیسے پیدا ہوئے اور جب ان کے ماباپ ہی نہیں تو پیدا کہاں سے ہوں گے مسلمانوں اللہ پیدا ہوتا ہے اللہ پیدا نہیں ہوتا اللہ پیدا نہیں ہوتا اس لیے یہ لوگ پیدا نہیں ہوئے اگر صحیح طریقے پر انیلائز کریں گے تو ساری باتیں سامنے اور تحقیقی طور پر واضح ہو جائیں گے روز روشن کے طرح آیا ہو جائے گی اخیر کے اندر میرے نوجوان ساتھیوں آپ لوگوں سے میں یہی کہتا ہوں وقت بھی بہت ہو چکا ہے میری کوشش یہی اندر اسلام کیسے پھیلا محمد نے اسلام کا کیسے پرچار کیا چونکہ اند بھکت جو لوگ ہیں وہ اپنی جہانت کی وجہ سے اور اپنی نادانی کی وجہ سے وہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ نہیں انہوں نے ظلم کیا ہے حالانکہ اسلام کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے اور مسلمانوں نے ایسا کچھ کبھی بھی نہیں کیا اسی لئے گزارش کرتا ہوں میں درخواست کرتا ہوں اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہ آپ لوگ سوشل ورگ کا سوشل میڈیا کا غلط استعمال مت کیجئے صحیح راستے پر آئیے نماز پابندی کے ساتھ پڑھئے سنت رسول اللہ کو اپنے سینے سے لگائیے جھوٹ پھوس مت بولیے تکبر ریاکاری مت کیجئے ایک دوسری کے تین ہمدردی بڑھائیے اگر ہندو آپ کے پڑوسی کے اندر ہے تو آپ ان کے ساتھ رشتہ بڑھیاں بنائیے اس لئے کہ ابھی کے ڈیٹ میں جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے ان میں سے کتنے لوگ پانچ ہم ہندوستان کے کنگ ہیں وہ کہتے ہیں اور وہی لڑاتے ہیں کچھ لوگوں کو اور لڑنے والے کتنے ہیں چودہ پرسینٹ دونوں ملا یہ بیس پرسینٹ ہوئے باقی بچے کتنے ستر ستر میں سے بیس پرسینٹ مسلم کو نکال دیجئے باقی بچے کتنے پچاس پچاس پرسینٹ آج بھی ایسے ذہن کے لوگ ہیں جن کے دماغ میں کچھ نہیں کوئی نفرت نہیں آدھ بھی وہ امن اور شانتی کے ساتھ زندگی گزار نا چاہتے بس انہیں کے ساتھ ہمیں اپنی محبت بڑھانی انہی کو ہمیں اپنے قبضے میں لے رہے انہی کے ساتھ مل کر ہمیں بھائی آفات کو کہ یہ بریلوی ہے یدیو بندی ہے یہ اہل حدیث ہے یہ چکڑالوی ہے یہ جماعت اسلامی سے ہے آج سب سے بڑی ناکام ہونے کی وجہ ہماری کیا ہیں ہم ٹوپی والے بھی بڑھ گئے ہیں مسجد گاؤں کے اندر الگ الگ تنظیم ہیں ماف کیجئے گا ہمارے دھارمی جگہ بھی بدلے جا چکے ہیں ہماری مضبوط تنظیموں کے اندر درار پیدا ہو گیا ہے اگر آپ بڑھتے ہیں تو کمزور ہوتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ خدا کا قرآن کہتا ہے نبی پاک کی سیرت کہتی کیا ہوا جنگ احد کے موقع پر صحابہ کامیاب ہونے والے تھے لیکن جب بٹ گئے تو اللہ نے مدد روک دی کہا نبی کی خلاف فرضی کروگے لو ستر ستر صحابہ گاجر مولی کی طرح شہید کر دیئے گئے بلا رہب شی وحشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی ان کے جسم کو پھار کر اتریوں کو نکال کس بنیاد پر وجہ کیا تھی یہ تشدد یہ نفرت آج قوم کو ہم نے بانٹ دیا مدرسوں کے نام پر ہم نے بانٹ دیا برادری کے نام پر ہم بٹ گئے برادری کی کوئی اہمیت نہیں ہے میرے مسلم بھائیو کوئی اہمیت نہیں اور میرے ہندو بھائیو آپ کا بھی ذات دھرم کاس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ایشور کے نزدیک اس لئے کہ ایشور کہتا ہے پاپ ایشور صاف لفظوں کے اندر کہتا ہے ایشور ایک پرماتما اے سب کو پیدا کرنے والا ایک تو الگ جماعتوں میں یہ بانٹنے والا کون شدر برمن تامیتی برمن اشتی اگر کوئی برمن یہ کہتا ہے کہ یہ شدر ہے اگر کوئی برمن آدمی اگر اچھا کام کرتا ہے تو واقعتا برمن ہے لیکن اگر کوئی شدر آدمی نہ پاک آدمی کوئی اچھا کام کرتا ہے تو وہ بھی برمن کہلانے کے لائق ہے وہ بھی لیکن اگر برمن آدمی غلط کام کرتا ہے تو وہ شدر سے بھی نچھ طبقے میں جا کر چلا گیا نبی پاک علی السلام نے یہی میسج دیا ہے کہ کسی کو کسی پر فضیلت نہیں آج کہتے ہم تیلی ہیں ہم تو چودری صاحب ہیں ہم تو جات برادری سے تعلق رکھتے ہم تو قریشی ہیں ہم برادری سے تعلق رکھنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالی تھی لیکن جو مقام وہی پر ساپ لفظوں میں بلال حبشی کے لئے تھا کہ بلال تو چلتا ہے مکہ کی گلیوں میں تیری چلنے کی آہٹ سنائی دیتی ہے جنت الفردوس میں کون تھے بلال حبشی ادنا سے گھرانے سے تعلق رکھنے والے پتہ یہ چلا اللہ کے نزدیک ذات برادری پارٹی پتول اگر آپ نے ان کو ختم نہیں کیا کوئی بھی طبقہ ہو اگر بڑھ گئے چاہے وہ بڑے عالم کا طبقہ ہو چاہے وہ بڑے دانشور کا طبقہ ہو اگر وہاں درار پیدا ہو گیا تو صحابہ موجود تھی اللہ کے مدد رکھ سکتی تو آج ہم کس گھیت کی مولی آج تو نبی بھی نہیں اگر ہم بڑھ گئے کرسی کے نام پر بڑھ گئے عہدوں کو لے کر بڑھ گئے نہیں ہم کو جنرل سیکریٹری بننا ہے نہیں ہم کو خزانچی بننا ہے کیش ہمارے پاس رہنا چاہیے ان باتوں کو لے کر اگر بڑھ گئے تو ایسے ہی گاجر مولی کے طرح کٹ دیے جاؤ جانوروں کے نام پر آواز تک نہیں اٹھے گی آواز اٹھیں تبریز انساری کے مارنے پر کس نے آواز اٹھائی بتائیے تو کشمیر میں لوگ چھڑپ ہوگی تو انسانیت کے نام پر ہم پروٹیسٹ کریں گے لیکن ہم نہیں نکلتے کیوں ایک دوسرے کی مو دیکھتے ہیں ایک دوسرے کی تاک میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ آگے بڑھے وہ آگے بڑھے نہیں یہ تو کے لوگوں کو جڑنا چاہیے جب تبلیغ والوں کو کوئی ضررت پڑے تو مدارس والے محنت کریں مدارس والے کو کوئی ضررت پڑے تو تبلیغ والے ان کا سپورٹ کریں ہمارے اکابرین کے کچھ اختلافی مسائل ہو سکتے ہیں لیکن ہم لوگوں کے اندر یہ گنجائش نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے ہم اپنی الگ الگ مسجدیں بنا لیں ایک ایک ڈیڑھ انچ کی مسجد بنا کر اس کا بیک اس مسجد میں پھیک یہ چیز مناسب نہیں ہے اس سے قوم کی وحدانیت پار پارا ہو جاتی ہے قوم کمزور ہو جاتی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اتحاد کی زندگی نصیب دے ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کی قوت دے باطل اور بحروپی تنگ نظر حکمرانوں سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی جرعت دے قوت گویا ہی دے مر جائیں گے چلے جائیے گا شہید ہو جائیے گا لیکن آپ کہیے گا کہ اللہ ہم نے ترمیزی کے اندر ایک حدیث پڑھی تھی ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ دینا افضل الجہاد کہلاتا اللہ ہندوستان میں چیک چیک کر کہتا رہا میں ظلم کے خلاف حقیقت کو واضح کرتا رہا میں میری آواز کو صرف موت دبا سکتی ہے ورنہ دنیا کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں پیدا ہوئی جو ہماری آواز کو قرآن کے پیغام کو اسلام کے وحدانیت کو اسلام کی سالمیت کو جو مٹا دے نہیں ہو سکتی اس دھرتی کے اندر حق آتا ہے تو باطل جھڑ جایا کرتا لیکن شرط ہے متحد ہو جائیں اپنی طاقت کو اللہ تبارک وطالعہ کی طاقت اللہ سے مدد دیجئے اپنی طاقت کو سٹرونگ کرنے کی اللہ سے رشتہ مضبوط کیجئے ایک اور بات کہی دوں آخیر میں وہ یہ نر سی کے تعلق سے اگر نر سی لاغو ہوتا ہے سب کے لئے سب کے لئے ہو اگر لاغو ہوتا ستاسی تک جو آدمی ہندوستان میں پیدا ہوا وہ ہندوستان کا ناغریک ہوگا این آر سی میں اس کا نام ہوگا ایک پروف دے دے گا کام چل جائے گا کوئی بھی ایک پروف اگر آپ کے پاس پروف نہیں آدھار کارٹ اس وقت بنانے آدھار کارٹ بھی نہیں بنا تھا تو ووٹر لسٹ میں آپ کا نام ہوگا اس لئے کہ انیس سو چور آسی کے اندر لوگ سبھا کا الکشن ہوا انیس سو اکی آون کے اندر مردم شماری ہوگی وہاں پر نام ہوگا وہاں سے نکال کر آپ دے سکتے انیس سو ستاسی سے لے کر سند ہزار تین تک جو آدمی پیدا ہوا اس کو دو پروف دینا ہوگا کون کون سی ایک اپنا پروف ستاسی کے بعد پیدا ہونے والے کے یعنی سمجھے ریل میں تو وہ دو ہی لیکن الگ کیا گیا کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے ہمارے جوان ایسے ہوتے نہ باہر جاتے نین مٹککہ ہوتی وہاں میڈم کا ہاتھ پکڑتے اور انکو کہتے ہیں کہ میڈم from the bottom of our heart I like you the بہت سی جگہ پہ کوڈ میریج کرتے کوڈ میریج کر کے گورنمنٹ کی نظر میں تو آپ آ جائیں گے لیکن اللہ کی نظر میں آپ شادی شدہ جوڑے نہیں بڑھے آنا پڑے گا کن کے پاس جن کو ہم اور آپ بڑی ذلت کی نگاہ سے دیکھتے مولوی صاحب کے پاس قاضی صاحب کے پاس جب تک ان کے پاس نہیں جائیں گے کریا کرم نہیں ہوگا جی بڑے توہین سے ان کو دیکھتے ہیں اے حافظ صاحب ہیں بشارے پتہ کتنی بڑی فضیلت ہے جب جنت میں جائیں گے حافظ صاحب تو دس آدمی کو لے کر جائیں گے جن پر جہنم کی مہر لگ چکے ان کو اللہ انوہ دیں گے انوہ کہیں کہ ڈرائیب کرو حافظ صاحب اور انوہ ائر بیٹ کے ساتھ پیچھے دس آدمی کو بٹھاؤ وہ کہیں گے کہ نہیں اللہ ہم کو فورچنر چاہے فورچنر وہاں پر مل جائیں بی ایم ڈبلو کار ملا کے تب اللہ کہے گا کہ لے کے جائیے نکاح نہیں پڑھائیں گے تو میاں بی بی کا رشتہ نہیں بن سکتا اگر مولماء اکرام ہمارے سٹائک کر دیں تو نکاح کس سے پڑھائیے پنڈی جی اوم بھوش جانتی اوم پور میدا اوم منگلم سواہ اوم دوبست سواہ اوم کرو کرو سواہ آپ کی نیکیوں کا بھی سواہ کر آپ بن سکتے ہیں تین چار چیزیں ہوتی آپ مزاق میں بول دیجئے تو بھی حقیقت ہو جاتی کیا اگر مزاق میں آپ نے بیوی کو کہ دیں میڈم مزاق میں ہم آپ کو طلاق دیتے ایک دو تین بس ہو گئے طلاق یا اپنے راستے میں چلتی بھی کسی مسلم لڑکی کو پکڑ کر کہ دیا کہ میڈم آپ مجھے قبول کرتی ہیں ہم آپ کو قبول کرتے ہیں تو قبل تو آدھا نکاح ہو گئے اس کا مطلب نہیں کل جا کر پکڑنا شروع کر دیجی نہیں سماج کے اندر یہ طریقہ نہیں سماج کے اندر یہ طریقہ نہیں اور الٹے سیدھے ہمارے جوان جو حرکت کرتے چیٹنگ کرتے لڑکیوں کے ساتھ یہ بھی جائز نہیں اس کی پرمیشن نہیں آپ اپنے موبائل کا صحیح استعمال کیجئے یہ دیڑھ سو کتاب ہے اس کے اندر ہم کو جب بھی ضرورت پڑھتے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے بھی منتر کی تشریح ہم دیکھ رہے تھے یہاں پر بھی آپ بھی کر سکتے لیکن نہیں جب بھی جوان بیٹھیں گے تو فورا یوٹیوب یا فیس بک بس دو چیز واتس جائیں گے فیس بک کے اوپر یا یوٹیوب کے اندر نئی ویڈیوز جو بھی آئے اس کو دیکھیں بیٹھ ایک کے ساتھ تین چار اور لگ جاتے اب ایک حادثہ ہوا آزم گڑ کے اندر بہت بڑا حادثہ ہوا سگریٹ لے کر بیٹھ گئے عیدگا کی دیوار پہ اور پی رہے ہیں اور فلمیں دیکھ رہے ہیں آن لائن فلم دیکھ رہے ہیں کسی نے کہاں کیا رہے ہیں آندی آ رہی بجری کڑک رہی تم لوگ ایک تو سگریٹ پی رہے ہو اوپر سے تم لوگ موبائل دیکھ رہے ہو وہ کیا کہتا ہے ہم اپنے باپ کا کر رہے تیرے باپ کا کیا کر رہ اب بیچارہ کہنے والا چھپ ہو گیا لیکن شاید اللہ کو یہ بات ناپسند دیوی پانچ سیکن نہیں گزراتا پانچ سیکن اتی زبردست بجلی کر کی پورا بدن جلا کر بھسم کر دیا اس آدمی کا پانچ منٹ کے اندر وئی آن دی سپورٹ ڈیتھ ہو گئی اس کے یہ موبائل ہے اس کا صحیح استعمال بھی کر سکتے ہیں غلط استعمال تو ہوتا ہی ہوتا ہے آج کے ڈیتھ میں اس کا غلط استعمال نہ کریں صحیح استعمال کریں ہم اپنے سماج کے اندر اچھے کام کریں تو ہاں تو اگر باہر سے ہمارے کوئی نوجوان شادی کر کے اپنی بیوی کو لے آیا اس کا بچہ پیدا ہوا تو اس کا بچہ اس کی بیوی سے گورنمنٹ پروف مانگے گی آپ اپنے بیوی کو لائیں اٹلی سے سعودی عرب سے یا کئی اور سے تو آپ اپنی بیوی کو یہاں رہنے کے لئے قانونی طور پر آپ نے پروسس پورا کیا کہ نہیں کیا وہ پروف مانگا جائے گا اس لئے دو پروف ایک اپنا ایک ماں آپ کا ڈرنے کی ضرورت نہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ایک پروف کافی ہے اور سب سے بڑا پروف تو یہی ہے کہ ہم ہندوستان یہاں پر پیدا ہوئے ہیں یہاں کی مٹی سے ہمارا پرانا رشتہ ہے مولانا فضل حق خیر آبادی آپ کے قریب کے رہنے والے ان کی مزار ان کی قبر کہاں پر ہے انڈمان نیک بار کے اندر مالتا کے اندر کہیں گے پوچھو جا کر مولانا مولانا احمد اللہ عظیم آبادی قبر کہاں مالتا کے اندر تئیس سال تک مولانا فضل حق خیر آبادی جیل میں رہے تھے کس لیے رہے تھے اس دیش کے اندر ہماری اور آپ کی انارسی کو بنانے کے لیے رہے تھے بڑے بڑے پائے کے عالم دین مولانا شیخ الحندر عمد اللہ علیہ چار سال تک قرآن کریم کے تفسیر لکھے مالتا کے اندر مولانا حسین احمد مدنی اپنے استاد محترم کے ساتھ مالتا میں چلے گئے اس وقت کی سب سے خطرناک سزا مالتا کی ہوتی تھی کالے پانی کی سزا ہوتی تھی ہمارے اکابرین نے اتنی قربانی دی آج ہم سے پوچھتے ہیں یہ گھسپیت ہے گھسپیت تو تم ہو جو ادھر چاہے بھوٹان کے راستے سے جس کو آرین کہا جاتا ہے ہم نہیں آئے پندرہ سو سال پرانی ہماری تاریخ ہے اس دیش کے اندر تاریخ کو کرے دوگے تم دوب جاؤگے ہماری تاریخ کے اندر جتنی قربانی ہماری اس دیش کو بچانے میں رہی چنگیز خان سے کس نے بچایا تھا اس ملک کو علاہ الدین خل جی نے علاہ الدین دیش اپنی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دابان آن الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت